شریف باقبت باقبان کی ہے خارجی شریف باقبت باقبان کی ہے خارجی شریف باقبت باقبان کی ہے خارجی شریف باقبان کی ہے خارجی یا برگنس یا موسیقی سیا تجم سے زنگرانا نمجود جگانے نالا تجم سے زنگرانا نمجود جگانے نالا تجم سے زنگرانا نمجود جگانے نالا شریف باقبت باقبان کی ہے خارجی خارجی موسیقی مجھے والا فسری کو بنا جے والا اے جان یہی ہے جان یہی ہے جان نہیں ہے جان کہیں آگان یہی ہے جان یہی ہے خواد کی جہما تازشدن کی آریتی باپیوں سے آمد PSоров آگ بطوعتاس پان کی ہے آریتی آگان کو پانی PS察 نا رایے رنانا یا نا رایے جہت ساتھی کی کفاونا کو دیکھ باؤ خود جانے والا لب ثقی جڑانے والا جہت ساتھی باہ نا رایے نیت پیوان کو دیکھ باؤ خود جلالی والا اے بھردہ یہی پر رب یہی جگمان گد کی یار دی کافیوں کو کافت سے کار دی شیر باقوت حکمان کی ہر کار دی کافیوں کو کافت سے کار دی ہیم آرائم فرہی نالا ہے ہیں نالا ہے نالا ہے یہیہ کشنخimportant forge پہ کس کی آگہ سٹ hung سیکھانے والا شب درض کراسے والا بھرد باقیم آ کا Fragen جس ساتے والا نموان سے کٹانے آنا انوان یہی قیدان یہی انوان یہی قیدان یہی یاد ملالت کی آرد آبیوں کو سب سے حیثار دل ڈے پریشنا ڈے پریشنا ڈے پریشنا ڈے ملی آلي راما scammeeراما آ لي کٹھسنا ڈے قیرشنا ڈ تویڑی راما ڈ نگھرام الل 절�ب خیلدان موسیقی 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 ارونی یتین یہ سب برمہ جی کے برمہ چاری نیشتک پوتر ہوئے سجنوں ان سب نے گریہست دھرم میں پرویش نہیں کیا یہ جو ادھرم ہے یہ بھی برمہ کا ہی پوتر ہے برمہ کی ٹویٹ سے پیدا ہوا ادھرم ادھرم کی پتنی کا نام مرشن کہتے ہیں ادھرم اور مرشہ نے دم نام کے پوتر اور مایا نام کی کنیا کو جنم دی نیری کی کوئی سنطان نہیں تھی تو وہ دم اور مایا کو لے گیا اور پھر سجنوں دم اور مایا نے جنم دیا لوگ اور شکتہ پھر لوگ اور شکتہ نے جنم دیا پھر لوگ اور ہنسا کا پھر سجنوں پھر لوگ اور ہنسا نے جنم دیا پھر لوگ سے جنم ہوا بھائے اور مرشتیوں پھر سجنوں پھر اور مرشتیوں نے جنم دیا مرشتیوں نے جنم دیا یہ سب ادھرم کی سنطان ہے مرشت کر دیا راجہ حتان پاد کا بیوہ ہو گیا سونیتی تھے سا کچھ ورشت گئے گھر میں سنطان کا جنم نہیں ہوگی تو سنیتی نے کہا ہمارج دوسری شادی کر دیا اور رانی سنیتی کے کہنے پر دوسرا بھائے گھر میں آگئی سو سوروچی اور جس دن سجنوں یہ سوروچی آئی اس نے آتے ہی سنیتی کو گھر سے باہر نکلوا دیا کہا ہمارج یہ مند بھاگنی یہ دھوہاگنی یہاں پر رہے گی نا تو میرے بھی سنطان نہیں ہوگا چرن پگڑ لیے مہراج راجہ حتان پاد کے سنیتی نے مجھے اپنے چرنوں کی داسی بنا لیجی مجھے رانی مہرانی بن کے نہیں رہنا مجھے داسی بنا کے رکھئے اور اپنی سیوہ کا سوہا کے دیجی لیکن سوروچی نے کہا نہیں نہیں یا تو تم مہارج کے پاس رو یا میں رو ہے دونوں میں سے کوئی ایک رہے گی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں سجنوں یہ سنیتی اور سوروچی کبھی بھی ایک ساتھ کہیں نہیں رہ سکتی ہیں کبھا کا بڑا ادھیاتمی کہا گیا ہے ہم سبھی اتان پاد ہیں اوٹھا پوردھو پادر یسے سو اتان پاد ماں کی گھرم میں ہم سب اولٹے لڑکے ہیں اتان پاد کہا گیا ہے اور ہم سب جیگوں کی دو ہی پتنیاں ایک سنیتی اور دوسری سنیتی سنیتی سکت شاستروں کے اپدیش سنتوں کے بچن اور دوسرا سنیتی منمانی جہاں سنیتی رہتی ہے وہاں سمپتی رہتی ہے اور جہاں سروچی رہتی ہے وہاں بھی پتی رہتی ہے منمانی سنیتی تب سنیتی نے کہا بھاوانی بھاوانی کا تیرے بھی سنتان ہوئے اور تیری سنتان سنیتی تیرے بھاوانی کا نام روشن کر دے گی تیرا نام روشن کر دے گی پھل سروپ دونوں کے ایک ایک سنتان ہوئے سروچی کے ہوئے اتم اور سنیتی کے بیٹا ہوئے دروپ اور ہرے کرشنا تیرے تیرے بڑھے پانچ برش کے ہو گئے دروپ جی نے کہا ماں مجھے لوگ پوچھتے ہیں تیرے پتا کون ہے تیری ماں اکیلی رہتی ہے تیرے پتا کون ہے ماں یہ پتا کون ہوتا ہے تب سنیتی نے کہا جنم دینے والا تو ماں میرے پتا کہاں ہے کہا رہا تیرے پتا تو راج محلوں میں ہے راجہ اکتان پاہ دھی تیرے پتا ہے دروپ جی نے کہا ماں میں اپنے پتا سے ملنے جاؤں اور آج سنیتی نہیں روک پائی دروپ جی بکل ہو گئے اور محلوں میں پہنچ دے محلوں میں آئے تو راجہ اکتان پاہ کو سنگھاسن پر بیٹھے دیکھا گوڈی میں بیٹھے ہوئے بھائی اکتان کو دیکھا دروپ جی کی اچھا ہوئی میں بھی پتا کی گوڈ میں بیٹھوں گا اور جیسے دروپ جی دوڑے پتا کی گوڈ میں بیٹھنے کے لیے سوتین ہی ماں نے ہاتھ پکڑ لی کہا ارے مند بھاگنی کے بچے دروپ بھاگنی کے بچے تو کہاں راسنگھاسن پر چڑے جانا ہے دروپ جی کہتے ماں میں راجہ کا بیٹا ہوں کہاں ہوگا راجہ کا بیٹا ہے میرا بیٹا تو نہیں ہے اور اس سنگھاسن پر تو میرا ہی بیٹا بیٹھے دروپ جی کو دھکا دے کر گرا دیا بھاگنی آنس دروپ جی نے کہا ماں میں راجہ کا بیٹا ہوگا مجھے بھی سنگھاسن میں بیٹھنا ہے کہاں تجھے بڑی اچھا ہے سنگھاسن پر بیٹھنے کی بہوان کی اراغنہ کر اور بھگوان کو پرسند کر بردان مانگ بھگوان سے میں سوچی کا بیٹا 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 پہلے بھگوان کی بھگتی کر بردان مانگ میں سوچی کا بیٹا بیٹا تو میرے پیڑ سے جنم لے میرا بیٹا بل کے پیدا ہو پہلے بھگتی کر پھر بردان مانگ پھر مر اور پھر میرا بیٹا بیٹا جس دن تو میرا بیٹا بل کے پیدا ہوگا میں تجھے راسی بھاسم پر بیٹھا دیا دروب جی تو روتے ولکھتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے ماں نے بڑے دہے سے دروب جی کو سانتنا دی کوئی بات نہ بیٹا تیری سوتیلی ماں نے تجھے دھکا دیا تیری سوتیلی ماں نے تجھے ڈاٹا سوتیلی ماں کا ادھیکار اپنی ماں سے زیادہ ہوتا ہے ماں مجھے اس بات کا برا نہیں لگا کہ مجھے دھکا دیا مجھے تو اس بات کا برا لگ رہا ہے کہ میری ماں کو مند بھاگ نہیں کہا در بھاگ نہیں کہا ماں میں تیرا سو بھاگے بڑھا ماں اب تو میں ایسا پرمکت پرابت کروں گا جو میرے دادا پر دادا کو بھی نہیں ملا پتا سے بھی بڑا سنگھ حسن پرابت کروں ماں مجھے بتا میں بڑا کیسے بنے گا ماں میں بھاگوان کا پرمکت کیسے پرابت کروں تب سنیتی مییا نے کہا بیٹا درو جدی تو بھاگوان کے پرمکت کو پرابت کرنا چاہتا ہے تو تجھے بھاگوان کی بھاگتی کرنی بڑھے گی بھاگتی سے ہی بھاگوان اپنا پرمکت پردان کرتے ہیں بھجن سے ہی بھاگوان پرسند ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا سادھن نہیں ہے جس سے بھاگوان پرسند ہو ماں یہ بھاگتی کیا ہوتی ہے یہ بھاگتی کیسے ہوگی ماں نے کہا بیٹا بھاگتی کرنی ہے تو سدگروں کا چرناشرے گرہن کر بیٹا بھرندہ ون چلا جا اور بھرندہ ون میں جا کر کے سدگروں کا چرناشرے گرہن کر شیگر ہی تیرا سادھن بھرن سبل ہوگا شیگر جدی سادھنہ میں ستھلتا پرابت کرنا چاہتے ہونا تو بھرندہ ون میں جا کر کے گروہ کے چڑھا شرط ہو جاؤ کیونکہ بھرندہ ون میں جو سنت ہے نا سدگروں ہیں انہوں نے اوشی بھاگوان کی کرپا پرابت کر دی ان کی کرپا پاکر بن جاؤ گے تو شیگری وہی کرپا آپ کو پرابت ہو جائے گی درو جی نے کہا ماں مجھے آشیر بات دیں میں بھاگوان کی بھکتی کروں ماں نے اپنا بھرد ہست آج درو جی کے شیش پر رکھ دیا کہا بیٹا میرا آشیر بات ہے تیرا سادھن بھجن سپل ہوگا بیٹا ابھی سے تُو بھجن کرنے چلا جا بھرندہ ون کتنے ورش کی عمر ہے درو جی کی سنجنوں پانچ ورش کی عمر بڑی چھوٹی عبستہ ہے پانچ ورش کے بالک درو کو ماں کہتی ہے بیٹا بڑا بننا ہے بھکتی کرنے تو ابھی سے لگتا ابھی سے بھاگوان کو پرسند کرنے والا سادھن کر درو جی نے ماں کے چرنوں میں پڑھا ہوتی ہے ماں کی پرکرمائی کی چار اور ماں کا آشیر بات لے کر کے درو جی نکل گئے شریفندہ بندہ کہاں میرے پدم پلاش روچ نہ لی کہاں میرے کمل نہ لی نہ لی ماں نے کہا ہے بھاگوان پریم سے ملتے ہیں جلدی جلدی شکھ پانا ہے پریم تے پرکٹ جس کو ماں کا آشیر بات مل گیا اور سجن اس کی ساری سادھنائیں سفر ماں سب سے بڑی گروہ ہوتی ہے ماں تری سمون گروہ نا آستر جیور میں کچھ بھی نہ ملے اپنے ماں واق کا آشیر بات مل گیا ساری سادھنائیں سفر بھلے آپ کو تھکر جی کی سیوہ نہیں ملے ماں واق کی سیوہ ملے اسی سے آپ کو بھاگوان کی پرابتی ہو سکتی آج بھی پڑھرپور میں بھاگوان بٹھرناک اینٹ کے اوپری کھڑے ہیں بھکت پر پرسند ہو کر کے ماں تا پیتا کی سیوہ سے پرسند ہو کر کے بھاگوان بٹھرناک نے درشن دیا اور آج بھی بھاگوان وہی کمرک رہا کرتے ہیں ریج جاتے ہیں بھاگوان سیوہ سے یہ گھر میں شاکشاتر ماں تا پیتا آپ کے بھاگوان ہیں ان کی سیوہ کا سوہ کے بھاگوان جائے نا اپنے آپ کو بڑا گورو شالی سمجھا پھتید بھرو تیا جی ہے لیکن ماں کا کسی دھی پرکار سے تیاگ نہیں کیا جا سکتا درم جی کو ماں کا آشیرواد ملے گیا اور جب شریفن دعوت دھام آئے تو سجنو شاک شاک نارد جی سامنے آگئے پھلی نارد بھاگوانے کی نارد جی کرپا کرنے آگئے درم جی کی بڑی پرکشالی بہت سمجھایا پر درم جی کا سنکلپ درد دیکھا درد سنکلپ سچی لگل دیکھی درم جی کی اور درم جی کو نام دام دیا منتر ہونڈ دیا کان میں او نمو بھروتے باسو دیوائے دوادش اکشرا منتر سویم سدھا منتر بھاگوان نارد جی کے شریفن سے نکلا او نمو بھروتے باسو دیوائے دوادش اکشرا منتر کا بیٹا مدھون چلا جائے تتات اچھ بھدرون یمنا ستم یمنا جی کے تر پر جا کر کے بھردے میں بھروان کا دھیان کر اور اس منتر کا جا کر منتر جا کرما مدھڑ وشواشا گروہ کے بچنوں پر دھڑ وشواشا کر کے گروہ جی آئے مدھو بھر یمنا جی میں سران کیا بھردے میں بھروان کا دھیان کیا اور منتر جاپنا شروع کر دیا او او نمو بھروتے باسو دیوائے او نمو بھرواتے باسو دیوائے ایک ہے موسیقی 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 چرچرکی پران بائیو روپ گئی سواس لینا بھی بھول گئے درو جی اور جب درو جی سواس لینا بھولے نا اپنے آپ کو بھولے تو چرچرکی پران بائیو روپ گئی سارے دیفتہ گھر آئے نیوام بدامنا پران رو دھام چرا چرا سیاکل ست دھامنا ویدیر تنو ویجنا دی موکشم پرابطا بیم توام شرنم شرنیم درو جی سواس لینا بھی بھول گئے بتاو ایسا دیویا دھیان پاؤں کے ایک امدھے پر کھڑے ہوگے نشل بھول سے ایسی سادھنا لگن لگن سب کوئی کہے لگن کہاوے سوے نارا اینجا لگن میں تن من دیجے ہوئے بھول گئے سارے دیفتہ گھر آئے بھگوان کی شرن میں پراؤں سواس لینے میں بڑی دکھت ہو رہی ہے دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے چرچر میں ہلچل بچ گئی ہے سراری پرکتی میں اُدھر خوتل ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے سواس نہیں آرہا ہے بڑی دکھت ہو رہی ہے بھگوان نے دکھت درشتی سے دیکھا پانچ ہی مہینے میں پانچ سال کے درو جنے بھگتی کی پراکاستہ کو پار کر لیا اور سجنوں آج بھگوان درو جی کے سامنے پرکٹ ہو گئے ملے بھکت وصل بھگوان کی جے ہو درو جی نیتر نہیں کھول رہے ہیڑ دے میں بھگوان کا دھیان چل رہا ہے بھگوان نے انتر چھوی کو انتر دھیان کیا درو جی نے نیتر کھولا تو دیکھا ہیڑ دیاستہ بھگوان سامنے کھڑے ہیں جے ہو جے ہو جے ہو بھگوان کے چڑھوں میں شاست کام پرنام کرنے لگے ہم کیا کروں بھگوان کی ستی کرنے کی اچھا ہے پر ستی آتی نہیں تو بھگوان نے اپنا دیب جی شنکھ درو جی کے کپول گال سے لگا دیا اور درو جی کو جیسے ہی شنکھ لگا پر دیب جی جیان سکت ہو گیا بارہ شروکوں میں درو جی نے بھگوان کی ستی کر ڈالی مائی مائی مگڑ سمپروا ہو نا بیدھتے تے گرنان بندھا پربو آپ کا درو جی بھگوان کی ستی کرے کرے بھگوان آج آپ نے سوئی ہوئی اندریوں کی بھردی کو جگا دیا یو ید پریشیوان باج میں آم پرسکتا سنجیوان تکل شکتی ڈرسو دھامنا انیاتا ہستا چرشتو رادین پرانم نمو ڑھو دے پنشا یتو بھیم جب بھگوان کی کرپا ہوتی ہے نا تو موک بھی باچال بن جاتا ہے بھونگا بھی باچال بن جاتا ہے اور لنگڑا بھی پرمتلان جاتا ہے موکم پروتی باچالم تنگو لنگتے گری ید کرپا تم بندے پرمانتا دھا بھگوان کی کرپا سے سجنو ایسا ایسا کام جو اکل پناہ بھی نہیں کر سکتے ہو درو جی نے دیکھا بھگوان تو بڑے سندر ہے اتنا سندر بھگوان کا سپرکار سے اور پھر بھی یہ سنسار کے لوگوں کی مطی ماری گئی ہے جو بھگوان کو نہ چاہ کر کے بھگوان سے سنسار کا وشحے ہامتے ہیں پرہو ان شبطل شریروں کے دوارا بھوگے جانے والا اندریوں اور وشیوں کے سنسار سے اتمن ہونے والا سکھ منشی کو نرکوں میں بھی مل جاتا ہے پشو شریر میں سکر کنکر کی یونی میں بھی مل جائے گا وشیوں کا سکھ لیکن پرہو آپ کے بھجن کا سکھ تو منشی شریر میں ملے گا اور پھر بھی یہ منشی آپ کو نہ چاہ کر کے آپ سے سنسار کا وشحے مانتے ہیں مانو شاک شاک کام بین ہوگائے سامنے کھڑی ہیں اور ہم بکری کی بوجہ کر رہے ہیں کل ارش سامنے ہیں اور ہم آپ دورے کی بوجہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بھگوان سے کیا ماننا ہے بھگوان کو نہ چاہ کر کے بھگوان سے سنسار کا کچھ وشحے بانتے ہیں جو نرکوں میں بھی پشو شریر میں بھی مل جائے گا بنا مانگے بھی مل جائے گا نہ چاہوگے نا تب یہ سنسار کا بھوگ ملی جائے گا جہاں بھی رو یہاں سے بھی رو گی سنسار کا سکھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بنا مانگے ملے گا اگر بھاگے میں تو ملے گا ہی ملے گا نہ ہو تو آنے پر بھی نہیں ملے گا بھوان کہہ میں تو بڑا پسند ہوں تیرے بھجن سے تو میرا اس جنم کا نہیں پچھلے پچھلے جنموں کا بھاگت ہے مانگ لے دروہ جو گردان تیرے کو چاہیے پر سجنوں آج بھدوان سدروہ جی نے بھکتی کا گردان مانگا بھکتی مو پرابتام تو ایمے پرسند کو بھویا لنمت مہتا ملاشایا نام تینا جنسوڑ گروی اسنم بھوات دیشے بھدگوڑ کتھا مرتبان امت پھر انتتر ماتما آپ مجھے انوشد ماتما بھرسوں کا سنتوں کا سنگ دیجئے جن کا آپ میں عوشن پریم بھاو ہے ان کے سنگ میں آپ کی دلہ کتھاؤں کا شرون کر کے گرتن کر کے جنتن کر کے سہجی میں دکھوں سے پریپون سنسار ساگر سے پار ہو جاؤں گا بھوان سے کیا مانگا بھدی کا وردان سجنوں بھوان بڑے پرسند ہوتے ہیں بڑے رشتے ہیں عبیرال بھاکتی وشدھتو شتی پران جوگا جے ہی خوجت جوگی شم نی پروپرساد کو پاو سب سکھ کھانی بھاکتی تیمانگی نہیں جج کو تو ہی سم بڑ بھاگی بھاکتی جو بھاکتی 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 کسی کسی کے حردے میں آتا ہے وشدہ نرمل بھاکتی سب کے حردے میں یہ بھاکتی نہیں آتا ہے وہ نراد ہے جہاں جیون میں بھاکتی بھاکتی کرنے کا سوہ وسر پرابت ہو جائے اچھا آپ کو جیون میں موقع ملے بھاکتی بھاکتی تو آپ کیا کرو گے اُس موقع Juliet بہت لوگ موقع گوا دیتے ہیں میں دنیا بہت لوگوں کو دیکھنے موقع گوا دیتے ہیں یہ جئیون میں بھاکتی کا اوسر بار بار نہیں ملتا ہے لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں بار میں کریں گے میں کہتا ہوں جوگوں کو بھاگتی بھاکتی 아닌e countries بھاکتی ہیں جلدی کریں پر لوگ کہتا ہیں ہیں بھاکتی بنیاء کے کام جلدی کریں گے ملو راہ دے راہ دے یہ افسر کسی کسی کو پرابت ہو ہوتا ہے ملو راہ دے میری جب کتھا نہیں ہوتی ہے نا تو میں بہت لوگوں سے کیلوگوں نے بھول رکھا ہوتا ہے ہم نے کتھا کروانی ہے تو میں ان کے پاس چل جاتا ہوں بھئیہ میں آب فری ہوں اب کتھا کروانا اب میں فری ہوں اب کتھا کروانا لوگوں گولتے پڑے یہ ابھی نہیں ابھی نہیں تھوڑا صلاح کریں گے ٹھوڑا فیملی سے ڈسکس کریں گے ثوڑا چھوڑے چکیوں کا آگلی سال کروا دیں گے اور کئیوں کا آج تک نہ آیا بہت نہیں میرے وحدわか perfection سال ہوگے کرتے کرتے گا پر کئیوں کا آج تک سال نہیں آیا بن رہا دے کہ ابھی نہیں ابھی کام ہے ابھی شادیاں ہے ابھی functional ا serial América بعد میں AG باد میں کریں گے بحاظ buy कیرم idi ہم ہم کیا بہتے ہیں آج کرے سو کل کل کرے سو پرسن جلدی بھی کیا ہے ابھی جینا ہے اور دنیا کے کام کے لیے ہم کیا بہتے ہیں آبھی کر لو آج ہی کر لو جبکہ سنت محاطمہ نے کوئی بولا ہے کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب کون سے کام کے لیے بولا بھجن کے لیے پر بھجن کو ہم کیا بہتے ہیں اب آپ لوگوں کو بولو نام دان لے لو کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے تب کریں گے جانا ہم بڑے ہو جائیں فری ہو جائیں فری فری تو کبھی جندگی میں کوئی ہوا بتاؤ کوئی جیون میں ہے فری میرے کو کوئی ایسا بندہ لاکر کے دو جو فری ہے یہ نارد جی بھگوان کے پاس گئے کہا پرہو کہ دنیا کے لوگ بڑے بھاری دکھی ہیں آپ ان کو اپنے گھر کیوں نہیں کھولی بلاتے ہیں ہے بھگوان نے بھی کہہ بھگوان نے کہا میں نے بھانا چہتا ہوں پری آنا ہی نہیں چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں بھانج کے بھادی بھاخوان میں نے بھگوان ہم پریہااس کریں تو نارد جی کہتے ہیں ایک گھر میں گئے گا ایک گھر میں بنے بھڑی بھگوان امیر دھائےuns اس گھر کا جو آدمی تھا بڑا سیٹ آگنی تھا تو نارجی نے کہا بابا بڑھے ہو گئے ہو اب بچے کمارے ہیں بیجنس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ بڑھے ہو گئے ہو اب کیا کرنا ہے بھجن کرو بڑھاپے میں بھجن کرنا چاہیے بلو راہ دے رہا بھئیہ بھجن کیسے کروں بڑھاپے میں تو مالا پکڑی نہیں جائے گی رام بولا نہیں جائے گا نارجی نے کہا کیسے بھی بھجن کرو اور بھگوان کے گھر چلے آؤ اب دیمان dubang کنا ağab ہے bھگوان کے گھر ابھی نہیں جانا ہے ابھی بھگوان کے گھر جانے کا ٹائم تھوڑοι ہوا ہے ابھی نہیں جانا ہے بابا دنیا میں تمہاری قدر نہیں ہے دیکھو تم کو ٹائم سے روٹی بھی نہیں ملتی ہے پانی بھی نہیں ملتا ہے کیا کروگے اس دنیا میں رہ کے بڑھاپے میں کھٹیا پر پڑے رہتے ہو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بھجن کرو اور بھگوان کے گھر چلے آؤ بہاں بڑا سکھ ہے ٹائم سے روٹی ملے گی ٹائم سے پانی ملے گا سب کچھ ملے گا بہت موج ہے بڑھے نے کہا نا 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 میں یہی گھر ہوں پیتی گھر دیر سلیر ملتی ہے کوئی بات نہیں میرا ٹبر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے میرا ٹبر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے نارچی نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا مرد اس سیٹھ بڑھے نے تو ڈنڈا اٹھایا بھاگ جہاں دماغ خراب کر رہا میرا بھجن کرنے کی بات کر رہا اور کوئی بات کر رہا مرد وہ بڑھا مر گئے بولو راہ دے مر گیا اور مر کر کے اگلی جنم میں کیا بن گیا بیل کیا بیل بنا بیل بنا اسی گھر میں اسی گھر میں بیل بنا پھر نارچی آئے بابا بابا میں نے کہا تھا بھجن کر لیتے تو اچھا تھا پر بھجن کیا نہیں اور بیل بن گئے اب تو چھوڑو اب بھجن میں لگ جاؤ اب بھجن اب تو بھوان کا نام سنو مرد وہ بیل میں سیدھ ہمارا نارچی بھاگ جا دماغ خراب کر رہا ہے میرا میرا گھر میری جمین میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے کوئی بات نہیں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوں بیل بنتے بھی تو اپنے کھیت دیکھ رہا ہوں کم سے کم میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے بابا تم کو ڈڈا مارتے ہو کوئی بات نہیں میں ڈڈے بھی کھا جوں گا بھجن رہا دے رہا دے بھئیہ آپ نے اسے ڈڈے کھانے میں کیا ہے اپنے لوگ ڈڈے مارے تو ڈڈے بھی کھا جھا لے چاہیے نا بھنو رہا دے رہا دے رہا ہی اپنے لوگ ڈڈے بھی کھا لے بھی چاہیے نا کوئی بات نہیں وہ بیل جائے حل جوتا رہا بھدہ ہو گیا پھر مارے بیل مر گئے بھلو رانے اب سویر سنسار میں آ سکتی تھی تو بیل کے بعد اگلے جن میں کیا بن گیا کتہ بن گیا کتہ بن گیا اور اسی گھر میں بن گیا اب نارا جی پھر آئے بابا اب کتہ بن گئے اور بھٹیا کرو گے کہا میں اپنے گھر کی رکھواتی کروں گا میں اپنے گھر کی دیکھواتی کروں گا یہ میرا گھر ہے یہ ٹبر تو سو جاتا ہے اور رات کو میں پہرہ دیکھتا رہتا ہوں مہارے جی نے بڑا سمجھایا آرے ٹائم سے لوٹی نہیں ملتی ہے کبھی کبھی ڈنڈا بھی ملتا ہے کیا کرو کھانا پڑے گا بلو رات ہے رات ہے نارا جی کی بات کتہ کا شریر میں بھی نہیں مانی نارا جی بڑے سمجھائے تو مہارے کتہ کاٹنے کو دوڑا اور نارا جی بھر بھاگے دماغ سمجھتا ہی نہیں اب جیسے تیسے کتے کا شریر بھی چھوٹا اور پھر اپلے جنم میں کیا بن گیا کہتے ہیں ساپ بن گیا نارا جی پریشان ہو گئے بھئیہ آدمی تھا تب بھجن نہیں کیا بیل بنا تب نہیں میری بات ہو نہیں کتہ بنا تب نہیں سنی اب تو ساپ بن گئے اب تو سن لے اب کیا کرے گا ساپ بن کر کے کوئی بات نہیں اپنے گھر میں رہتا ہوں ساپ رہتا ہوں ساپ بن کے رہتا ہوں رات کو جب سب سو جاتے تو میں اپنے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہوں کوئی چور رہا جائے کوئی آئے گا تو میں اس کو کاٹ کھاؤں گا میں اپنے گھر کی رکھوالی کرتا رہتا ہوں ہاں ارے آپ کو دھوان کے گھر چل پڑو مرد ساپ نے تو مرد مارنے کو تیار ہوا اتنے میں نارا جی نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا تو نارا جی نے گھر کے لوگوں کو اٹھایا اور کہا دیکھو توبارے گھر میں ساپ ہے اور گھر کے لوگوں نے دیکھا تو ڈنڈا لے کر کے دوڑے اور مار دیا وہ لو رہا دیا وہ مار 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 کے سر پوڑ دیا برا حال دیا اگدم کچھ عمر نکال دیا تب وہ سرب کی انہیں سے بک دعا کہا رہ بابا تم کو اب چین ملے مجھے مروا کے چنگا والا ساپ تھا مروا دیا میرے کو نارا جی کا تجھے بھگوان کے گھر لے جاؤں گا مارا جا اتنا کوشش کیا تب جا کر کے ایک کو بھگوان کے گھر مہنچایا بھگوان کا دیکھا کوئی نہیں آنا چاہتا میرے گھر یہ کوئی میرا بھجن کرنا نہیں چاہتا ہے یہ سب دنیا کے چکڑ میں پڑے ہیں اور دنیا کا ہی کام کرنا چاہتے ہیں بہت مشکل ہے بھگوان کے بھجن میں لگانا مروا را دے را دے سب سے اکھا کام کیا ہے بھگوان کا کام سب سے اکھا ہم لوگوں کو لگتا ہے بھگوان کا کام بڑا اکھا کام ہے دنیا کو بھگوان کے بھجن میں لگانا بلو را دے را دے ہم لوگوں کو افسر ملے تو ہم لوگ ٹال دے کل پر چھوڑ دے ابھی نہیں کرنا ہے ابھی نہیں کرنا ہے بھگوان کا کام تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کر لینا چاہیے شاہتر کہہ رہے ہیں سوہ کام چھوڑو نہا لو ہجار کام چھوڑو بھوجن کر لو لاکھ کام چھوڑو اور دان کر لو لاکھ کام چھوڑ کر کے دان کر لو اور کروڑوں کام چھوڑ کر کے ہری کا بھجن کر لو کروڑوں کام چھوڑ کر کے ہری کا بھجن کر لینا چاہیے بلو را دے را دے سارے کام چھوڑ کر لو سب تجی بھجیے نند کمار اب پرہو کرپا کرو یہی بھانتی سبت جی بھجن کروں دن راتی بھگو جی بھجن کروں دن راتی پرہو سب چھوڑ تک کہ آپ کا بھجن کریں بلو رہا دے رہا درو جی نے بھگوان سے کیا مانگنا بھگتی کا بردان بھگوان سے کیا مانگنا چاہیے اچھا آپ کو سامنے بھگوان شاک شاک پرکٹ ہو جائے تو آپ کیا مانگوگے بولو جی آپ کیا مانگوگے کیا مانگوگے بولو نا آپ کیا مانگوگے کوئی مانگے گا ملو کی شادی ہو جائے کوئی بولے گا پڑی کی شادی ہو جائے کوئی بولے گا منو ہو جائے راڑی پر منو ہو جائے ہاں بول گی ہاں مجھے پتہ ہے تمہارے سامنے بھگوان پڑکٹ ہو جائے تو تمہیں ایسا ہی مانگو گے سرکاری نوکری مل جائے سب دنیا کا ہی چیز مانگو گے بھگوان کو کوئی بھی مانگنے والا ہے کوئی بھگوان کو مانگنے والا ہاتھ خڑا کرو کون کون بھگوان کو مانگے گا ایک دو تین چار پانچے سن دیکھا دیکھیں سامنے کون کون بھگوان کی نوکری چاہتا ہے لاؤ اپنا اپنا ریزیو لاؤ میرے پاس بائیو ڈاٹا فٹ آج تمہاری اینٹری کریں ملو را دے را دے بھر دیں تمہارا فارم بھیس بھی لگے گی پر ہاں بھیس کو بڑی مہنگی ہے بھیس کے نام سے تم پیچھے ہڑ جاؤ گے بولو را دے را دے را یہ فارم بڑا سستہ ہے بڑا سستہ فارم بھرتا ہے ہمارے کو بڑا چھتا سپے میں بھر جاتا ہے بولو را دے را دے سب سے اچھی نوکری اور بڑی نوکری کس کی ہے بولو جی کس کی ہے جو اور سے بولو اور جو اور سے بولو سب سے بڑی نوکری میرے شامہ تیری نوکری سب سے بڑی نوکری سب سے بڑی Нوکری میرے شامہ تیری نوکری سب سے بڑی نوکری اور میرے پیاناں تیری نوک کری سب سے بڑی ناں میں دب سے خرید خوش نسیبی کا جب پر گنا تب کہیں جا کے یہ در دنا خوش نسیبی کا جب پر گنا تب کہیں جا کے یہ در دنا خوش نسیبی کا جب پر گنا خوش نسیبی کا جب پر گنا تب کہیں جا کے یہ در دنا خوش نسیبی کا جب پر گنا میرے شاہ تیری توکری سب سے بڑیا ہے کھب سے کھری میرے شاہ تیری توکری سب سے بڑیا ہے کھب سے کھری سب سے بڑیا ہے کھری میں نہیں تھا کسی کا اکا لے ظہارہ تیری نمتا میں نہیں تھا کسی گردہ لے ظہارہ تیری نمتا میں نہیں تھا کسی کا اکا میں دعیدہ کسی کا ہمتا میں دعیدہ کسی کا ہمتا بجنگئی اب تو بگری بری سب سے بہیا ہے زب دے گری موسیقی 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 کچھ کم نہیں کچھ بھی لینا میری کنباہ کچھ کم نہیں کچھ بھی لینا میری کنباہ کچھ کم نہیں کچھ بھی لینا کچھ کم نہیں کیسے ہوگی کہاں دوسری سب سے بڑیاں ہے 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 سب سے بڑیاں سب سے بڑیا ہے سب سے بڑیا ہے سب سے بڑیا ہے سب سے بڑیا ہے سب سے بڑ如此 جائے او جائے اس مانیشا سب سے بڑیہ نوکری اور اچھی نوکری کسی ہے بھگوان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان ہوتے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے بتاؤ یہ بھگوان کی نوکری اچھی نہیں ہے کیا اچھی نوکری کیوں نہیں ہے سب سے بڑیہ نوکری ہے سب سے ٹینشن ہے نہیں ہے میرے کو جس دن پتہ لگا میں نے اسی دن جوائن کر لیا اور کوئی نوکری کی نہیں ہے بھولو رہا دے میرے گھر والے بھی چاہتے ہیں میں سرکاری نوکری کروں میں نے کہا ہم بڑے سرکار کی نوکری کریں گے بڑے سرکار کی نوکری اس میں ریٹائرمنٹ ہی نہیں ہے نہیں تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ٹینشن ریٹائر کے بعد ٹینشن ہوتا ہے ٹینشن ہوتا ہے ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں سمجھ نہیں آتے ٹینشن میں انسان پینہ شروع کر دیتا ہے پینہ شروع کر دیتا ہے آدھار آئے جاتا ہے بتاؤ کیا ٹینشن کر دیں ہم نے ٹینشن رکھی ہے اس میں تنہوہ کوئی کم ہے ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے اور اس میں کوئی قوالٹی نہیں چاہیے وہ ہی اس میں جاتی پرمان پتل نہیں چاہیے وہ رہ دے رہ دے گا ایسی بڑیہ نوکری ملے گی جس میں نہ جاتی پاتی نہ کچھ بھی کوئی کوالیفیکیشن نہیں نہ ایس کی لیمٹ جمبر جی آگیا آپ جمبر جی جوائن کر رہے ہیں اسی سال کے ہو نبیہ گو تب بھی لگ جاؤں تب بھی نوکری ملے گی یہ بہت بڑیہ نوکری ہے ملے میرے سرکار کی نوکری سب سے بڑیہ آگیاں سب سے اچھے رہے ہیں کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے مولو راہ دے رہے رہے ہیں پریشان مت ہو کرو نوکری نہیں کام نہیں ہے بھگوان کی نوکری میں لگ جاؤں بلو راہ دے رہے ہیں راہ دے رہے ہیں سب سے بڑیہ نہیں ہے سب سے اچھی نوکری جب میں نے اپنا جوتی شکل شکل رہتارے والا پرمدھام جی کو دیا بولو راد ہے راد کا بیٹا پیتا کے راس من دھاسم پر بیٹھ چھتیس ہزار سال راجے کر چھتیس ہزار سال بولو راد یہ اٹھا دے سمائے کو بھی میند آگے Ond sleep آنکر پاپ آگے میں کس کس کے گھر میں تھا nya ہم ہوئے دیکھو آگے پیچھیں کہ تھے انہیاں بھائیں باقی کے گھر میں تھاکر جی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بہت لوگ تو تھاکر جی اس لیے نہیں رکھتے کہ سوا جلدی اٹھنا پڑے گا روز نہانا پڑے گا تھاکر جی کو نہلانا پڑے گا تھاکر جی کو بھوگ لگانا پڑے گا اس لیے ہم گھر میں تھاکر جی رکھیں گے نہیں دنیا کی نوکری کریں گے کس کے لیے اٹھیں گے ٹببر کے لیے جس کو تم جیون بھر نوکری کرو جس کو تم جیون بھر سیوہ کرو کبھی خوش نہیں ہوگا آپ دنیا میں جتنا مرجی سیبا کر لو کوئی خوش ہے آپ سے بداو کوئی خوش ہو جائے گا آپ سے بولو نہیں ہے پھر دن رات ان کی لئے چکر میں پڑے ہو بودھی ہو جاؤ گی کمر بھی ٹوٹ جائے گی پر دنیا ملو کبھی خوش نہیں ہوں گے اور بھگوان کی سیبا آپ تھوڑی زی کرو تھوڑے سے بھگوان خوش ہو جاتے ہیں پر سنگ تھوڑا سامی نام لے لو تھوڑا سامی بھجن کر لو تھوڑا سامی ان کے سالیدھے میں آ جاؤ صدا صدا کا سکھ پرابت کر لوگے بھئیہ سکھ تو بھگوان کی سیبا میں بھگوان کی سیبا میں سنتوں کی سیبا میں پرمارت میں دھرم میں آ کر کے ہی ملے گا دنیا میں کوئی سکھ ملے گئی یہ دنیا تو دکھالے شاشتہم دکھوں کا گھر ہے یہاں پر جس نے تھاکور جی کی سیبا شروع کی بھجن شروع کیا وہی سکھی ہے ملو رہ دہی رہ مجھے لوگ کہتے ہیں پانڈیجی آپ کے بڑے بجے لگے ہیں میں کہتا ہوں ہاں تم بھی بجھاؤ پانڈیت تم بھی میری طرح کثہ بولو تم بھی کثہ سنو تمہارے بھی موج لگ جائے گی پر تم کرو گے نہیں نا ملو رہ دہی رہ میری تو موج ہے مجھے پتا ہے کہ کثہ کروں گا تو موج لگ جائے گی بھجن کریں گے سیبا کریں گے سنتزن کریں گے تو موج لگ جائے گی آپ کیوں نہیں کرتے ہو آپ لوگ ستے بیٹھے بیٹھے موج مل جائے کریں گے دھریں گے کچھ نہیں بھونو رہ دے رہ بھوان کی سیبا پہ لگ جاؤ آپ کے جیبن میں بھی موج ہی موج ہو جائے گی سکھی سکھ آ جائیں گے سب کچھ آ جائے گا دروب جی کتنے سال کی عمر میں لگے بولو جی کتنے سال کی عمر میں آپ کتنے سال کی عمر میں لگو گے آپ کتنے سال کی عمر میں لگو گے پچاس پچپن پہنسٹ پچتر پچاسی پچانویں بتاؤ آپ کون سے سال کی عمر میں کون سی عمر میں لگو گے بھوان کی سیبا میں مہتہ جی کہیں جب مل جائے گا مل رہ دے رہ تمہیں تو مل گئی ابھی تو کر کے آیا بتاؤ یہ تھا پور جی کی سیبا میری شیوراتری کی کتھا کینسل ہو گئی کئی کتھا نہ ملے کئی کتھا نہ ملے پچاس لوگوں نے بول رکھا تھا میرے کو بڑی جی کتھا کبھی موقع ملے تو کتھا کے لیے بتاؤ کتھا میں نے سب کو فون بھی کیے اور پرسنلی ملنے بھی گیا روز دوڑتا رہا صبح بھی شام بھی بڑی تینشن بڑی تینشن بس میرے پاس تین دن بچے تھے میں نے کہا آپ بھوان کیا کروں کوئی ہاں نہیں کر رہا دوارہ کوئی فون ہی نہیں کر رہا مجھے بھی شرماری دوارہ فون کیسے کروں لوگ ایسے ہیں نا اچھے کام کو بولے دوارہ فون ہی نہیں کرتے یا تو اٹھاتے ہی نہیں بولتے ہی نہیں میں بلوں کروں تو کروں کیا سمجھ نہیں آرہا دنیا بھر کے بھند آ رہے ہیں شیبراتری کے سم مندروں میں بھند آ رہے ہیں اور میں نے کہا کتھا کے لیے بھولتے بھی ہیں لوگ ہو جائے گی تو میں پریشان ہو گئے بولو را دے پھر میں نے پنڈی جی کو بولا پنڈی جی ایسے کرو بتاؤ کون سی دشا میں جاؤں پنڈی جی نے کہا ایسے کرو پور اتر میں چلے جاؤ اور میں پور اتر میں چلاؤ گیا دو مندر ملے میرے دو مندر دونوں میں ہی بھند آ رہا ایک میں نو تریق کو ایک میں دس میں نے کہا جی کتھا کروالو جگہ بھی آ ایک نے تو بولا ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے میں نے کہا بھند آ رہا کرو بھند آ رہا ہی اندھا بھند آ رہا کھائی جنگ دلو کتھا کے لیے جگہ نہیں ہے بتاؤں کتھا کے لیے جگہ کرنی ہو تو جگہ ہو جاتی ہے جب پیدا گھر میں شادی ہو سکتی ہے ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے سارے کام ہو سکتے ہیں کتھا نہیں ہو سکتی کس آڑے کا ہے جگہ تھوڑی ہی ہے میں نے کہا لوگ چھت کے اوپر بھی کر لیتے ہیں بولے اوپر کو نہیں چڑڑنا پینے آئی چڑڑی چھت کے لیے کتھاڑیں چڑڑ کے بھلو رہا دے رہا دے گھر میں فنکشن ہو کہ تم چھت پر ٹینٹ لگا دیتے ہو چھت پر لگا دے تاکہ اوپر فنکشن ہو جائے گا نیچے جگہ کام ہے کتھا نہیں ہو سکتی پہانہ مار دیا دوسرے والوں نے بولا نہیں نہیں جی اتنی جلدی کمہ سے ہوگا ہم سلاہ کریں گے پوچھیں گے بھلو رہا دے رہا دے پھر میرے کو یاد آئی کہ پوڑنی میں تو ایک سردھ بابا کا مندیر ہے اور میں پوڑنی پوڑنی بھالے آیا آج گاڑی بھر کے میں پوڑنی میں پہنچا اور میرے بھومار ماتا جی بابو جی ملے ماتا جی بھی آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتھا تو ہم نے آپ کو تو بھگوان نے بھیج دیا بڑے خوش ہوئے بڑے پرسند ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے بھگوان نے ہم کتھا بیٹھیں گے بھولا کوئی گاڑ نہیں ہاں ہی جانگے بھی آئے میں نے کہا دیکھو ایسے ہی ازمان ملے گے گھر میں بیٹی کی دو لڑکی کی شادی دوتی کی شادی بھولے ہاں ہی جانگے ماتا جی بھولے پی آئے تو راکتی جانگ نے پیاغ آئی آئے اور کتھا کتھا شروع کر دی شام کو گئے اور صبح شادی کر کے بھی آئے اور بہانے والے کو کتنے بہانے میں نے کہا جتنے بھی بہانے بھگوان کے لیے رکھے ہیں لوگوں نے جتنے بھی بہانے ہو نا سب بھگوان کے لیے مندر جانا مولے سیرے پیرڈ ہے گوٹیاں پیرڈ ہے ساتھے دی جائی ہوں دا پاٹا کھانا ہو تاگلگڑے رنگڑے دو تیر لگی لگی لگڑے رنگڑے چلی ہوں بلو راہ دے پاٹا کھانا ہو دو تا دور دور کچھ ہی اندے بھگوان نے دا کام ہو مندر کتھا بیٹی ساتھے دے ہی نہیں ہوں دا ایسے دن بھر توم کھیتوں میں گھسے رو دن بھر بیٹھے رو ٹی وی کے آگے ادھر ادھر تب کوئی پرولم نہیں اور بھگوان کے لیے بھگوان کے لیے ساتھے دے ہی نہیں ہوں دا کرسیاں لگی بیٹھو آرام سے بیٹھو گدے لگے اتنی موج ملے گی اب تو فیسلیٹی بڑی ہے مراج پہلے کے جمعہ تو ایسے دری دوری ملتی بھی اب تو گدی کی فیسلیٹی ہو گئی ملو راہ دے راہ دے یہ بھگوان کے کام میں بلکل منا نہیں کرنا بھگوان کا کام ملے نہ کرنے کو ترنت کردار جیون میں کتا نہیں اوثر ملے نہ ملے ملو راہ دے راہ دے وہ ہمارے اجمان جی آئے کٹ پل سے بیٹے ہیں پیچھے اوہی ان کے گھر میں اور وہاں سے اٹھ کے پہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا یہ ہم نہیں ساتھ بڑھنے گئے ساتھ ادھر آیا باکتا میرے گھر آئے کی نام سنائے کتھا کروانی ہے اور بہت بڑی ہے بڑے اندر سے کتھا ملو راہ دے راہ دے آج ہمارے یہ کٹھیانا والے بھی آئے اسیما جی بھی آئی ہے ان کے تو مام میں ہے ادھر ملو راہ دے راہ دے آج ہمارے تین چارے اجمان پہنچے ادھر کتھا سننے کے لئے ملو راہ دے راہ دے دروگ جی آئے اور پتا نے راہ سنگھا سن کھالی کر دیا چھتیس ہزار سال راج جی کیا پتا کے سنگھا سن پر سمیں آنے پر اپنے بچوں کو راجے دیا اور دروگ جی چلے گے بدری نات میں بھجت کرنے بھجت کر رہے تھے نام جپ رہے تھے ساکشک مردیو سامنے گڑی ہو گئی مردیو نے کہا دروگ جی جو اس لوگ میں آتا ہے نا میرے مکھ سے ہو کر کے جاتا ہے لیکن آپ بھجت کرنے بھجت کرنے کا نام جاتے ہو آپ اپنے چرن میرے سر پر رکھ دیجئے مردیو نے سر جھکا دیا شاشتانگ سر جھکا دیا اور مردیو کے سر پر پیار رکھا اور رکھ کر کے دیبیہ بیمان میں آرور ہو گئے بھجت کرنے کے پارشد آ گئے دیبیہ بیمان آیا اور دروگ جی کو لے کر کے بھگوان کے پرم دھاگ دروگ جی نے کہا رکھو 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 میں اپنی ماں کو لے کر جاؤں گا پارشدوں نے کہا آپ کی ایک ماتہ نہیں 21 ماتہیں بھگوان کے دھاگ جائیں گی سجھو جس ونش میں جس پل میں کوئی بیٹا یا بیٹی بھگوان کا بھجن کرتی ہے اس کی 21 پیڑیوں کا ادھار ہو جاتا ہے آپ بھجن شروع کرو گے نا کتنی پیڑیاں کرے گی بھگوان کہہ رہے کولم پویترم جننی کرتا تھا بے کول دھنے ہے بے دیش پاون ہے جہاں بھگوان کے بھگت جنم لیتے ہیں جننی جنے تو بھگت جنم یاد آتا ہاں یا شور نہیں تو بانہ ولی کیوں بھی ارثگوائے نور ماں پیدا کرے تو بھگت بیٹے کو بھگت بیٹا پیدا کرے یا شور بیر یا داگ بیر اور تینوں بھی گون ہو تو کہنا ہی کیا پوتربتی عبتی جگسوئی رہمتی بھگتی جاؤ سبسط ہوئی سبترہ نے کہا میرا تو جنم دینا ساتھا ہو گیا میرے گھر لکشمن جیسا بیٹا پیدا ہوئے جو بھگوان کی سیوہ میں لکھتا ہے سجنو بھگوان کی سیوہ جیون میں مل جائے گا سمجھ لو تم نے سب کی سیوہ کرتا بلو را دے را اپنے گھر میں آپ کے شاکشت بھگوان آپ کے ماتا پیدا نام کبھی نہیں مٹتا جو بھجن نہیں کرتے ان کا نام نشان مٹ جاتا ہے اور جو جو بھگوان کا بھجن کرتے ہیں بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں ان کا نام نشان کبھی نہیں مٹتا آپ بھی چاہتے ہو آپ کا نام عجرہ ہو جائے تو آپ بھی بھگوان کی سیوہ میں لگ جاؤ مردیو کی پتری سنی تھا کے ساتھ سجنو یہ جو سنی تھا ہے نا یہ سنتوں کی سیوہ نہیں کرتی ہے سنت لوگ بھجن کرتے تو بسیہ کرتے تو اس میں بھنگ ڈال دیتی ہے اور فرسلو پر اس سنی تھا کہ جو سنتان ہوئی بڑی دشت پیدا ہوئی بین نام کا دوراچاری بھالک پیدا ہوا اتنا دشت اتنا دوراچاری مرد پتہ جی کو بھجن ہی نہیں کرنے دیتا راجہ انگ بڑے پریشان ہو گئے دکھی ہو کر کے راجہ انگ نے بن کی رہا گیا بن میں جا کر کے گھوہ میں چھپ گئے بھجن کرنے لگے بین سویم سنگھاسن پر بیٹھ گیا سویم اپنا راجتل کر دیا اور بین نے ڈنکا بجا کے گھوشنا کر دی نیسٹبیم ناداتبیم نہو تبیم دیجا کشت آج کے بعد کو یدی نہیں کرے گا آج کے بعد کوئی پوجا پاٹ نہیں کرے گا ایسا ڈینڈورہ پٹو آیا کہ سارے دھرم کرم بند کروا دیئے ناسدیک لوگ تو بڑے خوش ہوئے لیکن بھکت لوگ بڑے دکھی ہو گئے سب بھکت اکٹھے ہوئے پر اکٹھے ہو کر کے چلے گئے سنتوں کی شرن میں رشی مہاتموں کی شرن میں مہاتموں سے کہا سمجھاؤ اس بین کو مہارجی ہماری بھی سنے گا پھر آپ مہاتمہ ہو بین کو سمجھانے کے لئے مہاتمہ لوگ گئے بین نے کہا جس پرماتمہ کو کبھی دیکھا نہیں اس کا بھجت کرتے ہو میرا نام جکو میں تمہارا بھگوان ہو میرا نام جکو میرے نام کا یقی کرو سنتوں نے کہا تیری تو مدھی کھرا لے لگتا ہے تیرا بیناش نزدیک آگیا بیناش کالے جب بیناش آتا ہے تو انسان پھولتا کام کرتا ہے بیپریت باتیں کرتا ہے جس کا بیناش آیا ہو وہ کبھی بھگوان کی بات نہیں کرے گا بھگوان کی بھجن کی بات تو سنے گا بھی نہیں اسے بھگوان اچھی بھی نہیں لگیں گے بولو را دے رہے دھرم کا کام کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا پرمارک ستکرم پرنے کا کام دھرم کا کام سنت مہاتمہ برامان گرو آپ کیا سوچ رہے ہو ہم لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں ہمارے دنیا میں بہت دشمن ہیں سنت مہاتموں کے بھگتوں کے بہت دنیا میں دشمن ہیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بہت لوگوں کو اتنی جیلسی ہوتی ہے یہ لوگ دھرم کا کام کیوں کر رہے ہیں بہت لوگ سوچتے ہیں یہ کتھا کرتا سسنگ بھجن کریں گے لوگ دھارمک بن جائیں گے بہت لوگ چاہتے ہیں لوگ دھارمک نہ بنیں کتنے دنیا میں ایسے پاکھنڈی لوگ ہیں جو دھرم پریورتن کرنے میں لگے ہیں دھرم پریورتن کہہ رہے ہیں یہ ہندووں کو ہم کنورٹ کریں گے عیسائی بنائیں گے مسلمان بنائیں گے کنورٹ کرنے میں لگے ہیں کسی کارن مہاتمہ جیل میں پڑے ہیں یہ آشراں باپو جیل میں کیوں پڑے ہیں کتنے کتنے لوگوں کو دھرم کا پچار کر کے انہوں نے عیسائی سے ہندو دھرم میں پریش کر رہے ہیں بابا رام رہیم انہوں نے بھی مارا عیسائیوں کو کنورٹ کر کے ہندو دھرم میں لے آئے ہیں ان کو خطرہ رکھتا ہے اس لئے مہاتمہ جیل میں پڑے ہیں لوگ نہیں چاہتے ہیں لوگ ہندو بنیں بہت لوگ نہیں چاہتے مندیر بنیں دھرم کا کام ہو آپ کہیں مندیر بنانے کا کام شروع کرو ہندو ہی ہندو کا دشمر بن جائے گا عیسائی نہیں ہمارا بیروز کریں گے مسلمان نہیں کریں گے کون کرے گا ہندو ہی کرے گا کوئی گاؤں میں سے آپ کا پڑوسی نکلے گا پر کہے گا مندیر کیوں بنا رہے ہو یہاں مندیر نہیں ہونا چاہیے بہت مندیروں کو ٹوٹتے دے گا بہت مندیر لوگوں نے توڑ دیئے بولو را دے را دے میں نے بھی اپنے گھر کے پاس مندیر بنانے کی سوچی میں نے سوچا بناوں اور جیسے لینٹر ڈلنے والا میرے بڑوسیوں نے توڑا دیا تا نہ نہ مندیر نہیں چاہیے مندیر ہوگا تو لوگ مندیر آئیں گے گھنٹی بجے گی لوگ گاڑی کھڑی کریں گے آپ کو مشکل ہوگی ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہتے ہیں مندیر نہیں چاہیے مولو را دے را دے آج دنیا بھر میں مسجدیں بن رہی ہیں جگہ جگہ مجار گھنائے جارے ہیمانچل میں بھی شروع ہوگے جگہ جگہ مر ڈلی میں تو کتنی جگہ بہت جگہ ہیمانچل میں بھی شروع ہوگیا یہ کام مولو را دے را دے پر یوگی نہیں بننے دے رہا ہے یوگی تو بلڈوجر پھیڑ دا ہے سیدھا ہی آکے بلڈوجر مولو را دے را دے آئے گا ایک سمیں ایسا مرہا بھر ہندو لوگ ایسے سوے رہے نا تو ایک دن ایسا آئے گا پھر سے دوبارہ ہمارے اوپر دوستوں کا شاشن ہو جائے گا پھر سے ہم گلام ہو جائیں گے یہ مودی لگائے دیش کو جگہ نے جاگو ڈھو نہیں کیا پڑی پردھان منتری کو پردھان منتری تمہارے روزگار کے بارے میں سوچے پردھان منتری تمہارے اچھے کام کے بارے میں سوچے دو ہجار کروڑ رفے کی مورتی بنا دی امکارشور میں اشت دھاتو کی کس کی بنائی شنکرہ چاری کی ہم درشن کر کے آئے اونچے پہاڑ کے اوپر دو ہجار کروڑ رفے آ ادھر سٹیچی آف یونٹی بنا دیا گجرات میں تین ہجار کروڑ رفے اگر یہ پانچ ہجار کروڑ رفے دیش میں لگا دیتا تو گریبی مٹ جاتی نہیں مٹتی دیش میں گریبی جب تک نہیں مٹے گی جب تک بھرشتا چار ختم نہیں ہو جانا بھرشتا چار نیچے سے دیکھے اوپر تک ہو رہا ہے بلو رہا دے رہا دے بیارٹ ڈور انٹری چل رہی ہے تمہارے تو اگزام دینے جاتے ہو نا سیلیکشن پہلے ہی ہو چکی ہوتی نوکری کس نے کرنی ہے تمہیں پتا ہے سب کچھ منتری سے اپروچ ہے نیتوں سے اپروچ ہے نا نوکری اپروچ والوں کو مل جاتی ہے اگزام دینے والوں کو نہیں ملتی ان کو تو دھرنا دینا پڑتا ہے ان کو تو مرے بھوک گھر تال کرنی پڑتی اور کر رہے ہیں لوگ ان کو نہیں ملے گی یہ دیش میں بھرشت آچار پھیل گیا اور اس کی جڑے بڑی مجبوط ہوتی جا رہی ہے کون کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ہی دنیا میں مطلبی لوگ سوارتھی لوگ بھرشت نیتوں کے ساتھ مل کر کے دیکھیں نیتا لوگی چاتر رہے ہیں پیسے کے لیے سام مارک کبھی اس پارٹی کبھی اس پارٹی کوئی کسی کا نہیں تم دل رات پارٹی کے لیے روڑ رہے ہو تم سوچ رہے ہیں ہم کانگریس کے ہم بی جے پی کے پر ادھر کانگریسوں والے ادھر بی جے پی والے ادھر یہ لوگیں کبھی ادھر پودھ رہے ہیں کبھی ادھر پودھ رہے ہیں اور تم لوگ لڑ جاتے ہیں پڑوسی سے کہ میں کانگریس کا ہوں جب وہ لوگ ایک ہو جاتے تو تم کو ایک ہونے میں کیا پروبلم ہے تم لوگ کیوں نہیں کٹھے ہوتے ہو تم لوگ جیمن بھر لڑتے رہتے ہو تھوڑا سا کام لگتا ہے تو بی جی پی والا بولتا ہے نہیں نہیں ابھی کانگریس ابھی نہیں ہوگا اور جب کانگریس آتی ہے تو بی جی پی والے بولتے اب نہیں ہوگا ایک دوسری ہم نے فائدے کے لیے بی جی پی آئے تو بی جی پی میں گھر جاؤ آنگریس آئے تو کانگریس میں ہم سب کے ہیں پر تم لوگ راجلیتی کے چکر میں نا اپنے گاؤں کا بکاس نہیں کر پاتے ہو مولو را دے را دے اب میں نے کچھا ادھر سے مکھے منتری کیوں نہیں آتے بھولے ادھر بی جی پی والے یادہ رہتے ہیں اس روڑ میں بی جی پی والے یادہ ہے تو مکھے منتری نہیں آتا ہوں مولو را دے را ہم نے کچھا بی جی پی ہو کانگریس کے لیے ہوں ہمیں کتنے کتنے لوگ کانگریس میں گز گئے کتنے کتنے بی جی پی میں گز گئے تو کیا کرنا مرد تم بھی ایسے کرو نا بولو را دے را دے جب ان کا سر پیار نہیں تو تم کہے کو پریشان ہو رہے ہو بولو را دے را دے تم کون سا بوٹ بٹن دباتے دکھا کر کے تم بھی چھپ کر کے دیواتے ہو جو جیت گئے تم بھی اس کے بن جاؤں بولو را دے را دے تم تاہی کو لڑتے رہتے ہو پھر بین نے کہا میرا نام جب ہو میرا سنتوں نے کہا تیرا تو مدھی گھراب ہے مایا نے تیرا جان ہر لیا جو سنتوں کی مندہ کرتا ہے شاستروں کا ویروت کرتا ہے گوہوں پا نادر کرتا ہے اس کا شکر بناش ہو جاتا ہے بناش بولو را دے را دے تم کا شکر بناش ہو جائے سادھو اوگیا ترت بھوانی کر اکلیاں اکھر سارے اکھر کی ہانی ہو جاتی ہے سنتوں کا مہاتموں کا بھرامنوں کا سناتن دھرم کا بھروت کرے گا دیوی دیکھنوں کا بھروت کرے گا اس کا شکر بناش ہو جائے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں شاستر کہہ رہے ہیں سنت کہہ رہے ہیں بھگوان کہہ رہے ہیں سویم سادھوشو غوشو بھپریشو مہیچ دھرم بھدویش بھبان کہہ رہے ہیں جو میرے سے میرے سناتن دھرم سے گوہوں سے بھرامنوں سے بھیدوں سے ویروت کرتا ہے اس کا شکر بناش ہو جاتا ہے یہ موڈی اتنا آگے کیوں جا رہا ہے جو دھرم کا کام کرے گا مسلم سے آگے جائے ہیں ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو موڈی نے دیکھ لیا بھائیا بھرامنوں کی سیوہ سنتوں کی سیوہ اور بھگوان کی سیوہ کر کے آگے بڑا جا سکتا ہے یوگی نے بھی جان لیا اور دونوں نے یہ کام شروع کر دیا کیا پڑھی ہے ان کو یہ بھی تو اپنا گھر بھر سکتے ہیں اپنے رشتے داروں پر گھر بھر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں پر کسی کو نہیں دے رہے اپنے بادوں کو دائی نہیں دے وہ لو رہ دے رہے ہیں نہ یوگی دیتا ہے نہ موڈی دیتا ہے یہ تو مرد کوئی اپروچ کرنے آئے تو بلکل اگر لگا ہے تو چھوٹ نکال دیتے ہیں کوئی ان کے باز جائے پہ یہ تو بھرشتا جا رکدم سہن ہی نہیں کرتے ہیں مرد کیا پڑھی ان کو کاشی رشوناف مندر کی کیا پڑھی رام مندر کی پانچ سو سال نہیں بنا یہ بھی سوچ لیتے نہیں بناتا اپنی راجنیتی کرتے رہتے ہیں لوگ کہہ رہے بھگوان کے نام پر راجنیتی تب سنت راجنیتی میں پرویش آتے ہیں یہ یوگی اور موڈی سنت ہیں کیا کتنے سال رہے گا پانچ سال ہو پھر کیا کرو گے پھر کیا کرو گے موڈی ہو پھر بنائے گا کوئی مکھے مندری پردان مندری پھر ناراشت پتی کچھ نہیں بنے گا بولو را دے را دے اور بن گیا کوئی اتنا بڑیا کام کر گیا جو کوئی نہیں کر سکتے دھرم میں راجنیتی میں آ کر کے دھرم کا کام دھرم کی دھویا لہر آ گیا بھر صدیوں تک صدیاں رہیں گے تب تک یاد کریں گے دھرم کرنا ایسا کام کوئی نہیں کر پا یاد جو لوگ بھروت کر رہے ہیں آپ کو بولو تم بھی کرو وہ کیوں نہیں کرتے ہیں اچھے کام کا بھروت کیوں کرتے ہیں بولو را دے را دے کتنے لوگ رام مندر گئے ہی نہیں کہ ہم نہیں جاتے انمیٹیشن دیئے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے ہمارے یہاں بکرما دیتے چلا گیا بولو را دے را آپ کبول مندری پہنچ گئے کتنے مندری پہنچ گئے کتنے نیتا پہنچ گئے بھگوان رام تو سب کے ہیں یہ کسی پارٹی کے تو نہیں ہے سب کے بھگوان ہیں بولو را دے را دے بھگوان تو نشے ماتر کے ہیں ساری سرشتی کے ہیں سرشتی پر جتنے بھی جیو ہیں سب کے ہی بھگوان ہیں سنتوں نے بین کا شریکہ مندھن کیا اور بین سے پاپ اوش پیدا ہو ختم شاشن کے یوگے نہیں ہو پھر سجنوں انہوں نے مندھن کیا بھجاؤں کا شاک شاک نارائن بھگوان پرکڑ ہوئے پردو کے روپے لکشنی جی اچھی کے روپے پرکڑ ہوئی سوت ماغت بندی جنہوں نے ستوتیاں کرنا شروع کر دی پردو مارج نے کہا ہماری ستوتیاں کرو ہم نے پرجا کے ہیت کے لئے کچھ نہیں کیا جو پرجا کے ہیت کے لئے کچھ نہ کرے اس کی جائے جائے کار آپ نہیں کرنی چاہیے جیسے راجلیتہ کرتے ہیں جیت کر کے آتے ہیں اور ہم لوگ جندہ بات جندہ بات پھر پانچ سال کچھ کرتے ہیں پھر پانچ سال آپ کو شکل بھی نہیں نکھاتے ہیں جب ملے بوٹ جائیے ہاتھ جوڑتے ہیں سیل جھکاتے ہیں اور جب جی جاتے ہیں پھر آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں بات بھی نہیں کریں گے پھر ملنا بڑا مشکل ہے بولو رہ دے رہ دے ہمارا مکھے منتری اچھا ہے ہم سے مل تو لیتا ہے کم سے سن تو لیتا ہے آم جنتا کے بیچے میں چلا جاتا ہے نہیں تو ایسے ایسے مکھے منتری ایسے ایسے لیتا ابھی مل بھی نہیں پاتے بات بھی نہیں کر پاتے سیمپل گاڑی روک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے بولو رہ دے بھئی نیتا ہو نا تو سرل ہو بلکل بھی ابھی ماننا پد کا پرتشتھا کا بھن کا بلکل بھی ابھی ماننا چاہیے ہمارا دیش کا مکھے منتری پردھان منتری بھی ایسا ہی ہے آپ نے پردھان منتری کو بھی دیکھ رہا ہے مزدوروں کے پول برس آنے والے مکھے منتری بھی ہمارا ایسا ہی ہے بھئی دھارمیک ہونے چاہیے نیتا جتنے بھی ہو نا دھارمیک تو پردھان کا کلیان ہو سکتا ہے پردھو مہاراج نے آدیش دیا دھرتی کو پردھان دھرتی نے کہا نہیں دوں گی یہ لوگ دھرم کا کام نہیں کرتے ہیں اور جہاں دھرم کا کام نہیں ہوتا پردھان کو کوئی سکھ بھی نہیں ملتا ہے پردھو مہاراج نے سنکل پلیا بان سے پردھوی کو سمتل بنایا گام بسائے گوھ سیوہ پرارم بھکروائی اور یقی کرنا پرارم بھکر دی جس دھرتی پر یقی ہوتے ہیں دھرم کا کام ہوتا ہے وہاں پردھان سب سکھی ہو جاتے ہیں آپ جہاں دیکھو کہ دھرم کا کام نہیں ہے کوئی بھی ست کرم پنے کرم نہیں ہوتا وہاں لوگ سکھی نہیں ہیں جس دھرتی پر جادہ دھرم کا کام پنے کا کام ہوگا وہاں کے لوگوں کو بڑا سکھ ملتا ہے وہاں راہے سجنو جدی سکھ پانا چاہتے ہو تو دھارمک بن جاؤ جدی آپ سکھ پانا چاہتے ہو ست کرم کرنا شروع کر دو پنے کا کام دھرم کا کام کرنا شروع کر دو آپ سویم دیکھو گے اپنے ہردے میں آنند آنا شروع ہو جائے گا سکھ سوتا ہی پرابت ہونا چاہتے آپ کے لئے سکھ کے انے کو مارک کھل جائیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کے لئے سکھ کے ستروتر پیدا ہو جائیں گے آپ کو کتنا سکھ پرابت ہو جائے گا آنند دنیا میں سکھ دینے والے کو سکھ ملتا ہے دکھ دینے والے کو کبھی سکھ نہیں ملتا ہے چار وید شک شاستر میں بات ملی ہے دوئے سکھ دینے سکھ ہوتا ہے دکھ دینے دکھ ہوئے آج سوچیں گے ہم کسی کو دکھ دیں گے نا بھوشے میں ہم کبھی سکھی نہیں ہو سکتے دکھ پانے والا بھوشے میں سکھی ہو سکتا ہے لیکن دکھ دینے والا کمی بھی سکھی نہیں ہو سکتا بولو رہا دے رہا پھر تمہارا جنے گام بسائے گام گام مطلب گو سیوا پراؤرم بکرواڑی آپ لوگ بڑے پریشان ہو میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہ کھیتی واری کیوں نہیں کر رہے پچھلے سال لوگوں نے کھیت بھیجے تھے اس سال نہیں بھیجے کیوں نہیں بھیجے کہ آبارہ پشو بڑے بھاری ہے بھئی آبارہ پشو کہاں سے آئے کس نے چھوڑے نیتاؤں نے کس نے چھوڑے یہ پشو آپ اور ہم لوگوں نے چھوڑے کس کے چھوڑے آپ اور ہمارے ہی ہیں اور اس کی بیبستہ بھی کس کو کرنی ہے آپ اور ہم لوگوں کو کرنی پڑے گا اور تو کوئی نہیں کرے گا پر کیسے ہوگی ہم سرکار نے بڑی سندر یوجنا بنائی ہے گو سنچری بنا رہے گا سرکار کہہ رہے کہ جگہ دے دو ہم گو سنچری بنا دیں گے جگہ دینے کو کوئی تیار ہی نہیں اور ایک دن آئے گا کہ جگہ ہی جگہ ہوگی اور جنگل ہی جنگل ہوگا نہ کھیتی باڑی ہوگی نہ کچھ ہوگا پوزر جائے گا سب کچھ تب لوگ پریشان ہوں گے جگہ تو بڑی ہے پر کوئی ہے ہی نہیں کسی کام کا ہر جگہ آبارہ پشیوں کا بڑا آتن ہے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ سب اکٹھے ہو جاؤ ایک لیٹر لکھو اور لکھ کر کے مکھے مطری کے پاس جاؤ اکٹھے ہو کر کے جاؤ گے تو آپ کی علاقے میں گاؤوشالہ بن سکتی ہے تھوڑی سی جگہ آپ دے دو تھوڑی سرکار دے دے گی سرکار بھی کہہ رہی کہ ہم دینے کو تیار ہے پر تھوڑی جگہ تو لوگوں کو دینی پڑے گی جہاں سرکاری بھونی کے ساتھ تھوڑی آپ کی جگہ لگتی وہاں دے دو گاؤوشالہ بن سکتی ہے گاؤوشالہ بن سکتی ہے آبارہ پشیوں کا آتنک بند ہو جائے گا اور پھر آپ کو گھر بیٹھے کھیتی بھاڑی اب سرکار پتہ کیا کریے ہم گوبر خریدیں گے پانچ روپے کلو تو لوگ کا کیا کرنا ڈنگرے کا بارہ خڑ چکو منا لوگ گوبر کے لیے خڑ چلے جائیں گے سرکار کے لیے ہم گوبر خریدیں سرکار کے لیے ہم دودھ بھی لیں گے کیوں لیں گے تاکہ یہ لوگ پشو رکھیں دوارہ سے دوارہ سے اپنے گھر میں گائے کو باندھیں آج لوگوں نے گائے کو چھوڑ دیا اور گھر میں کس کو باندھا کتے کو گھر گھر میں کتہ باندھا ہوا ہے آپ اپنے گھر میں دیکھیں جس کتے کی جگہ گھر سے باہر تھی نا انس کو آپ نے گھر میں گسایا اب بتاؤ کتہ دودھ دے گا بولو کتہ دودھ دے گا نہیں دے گا بولو رہا دے گا آج تک لوگ فیس بک پہ ڈاو رہے ہیں کتے سے بھی دودھ لے رہے ہیں کتیا سے دودھ نکال رہے ہیں اور بیدیشوں میں پیا جاتا ہے کتیا کا لیو آپ لوگ نہیں پیئے ہوگے گا بولو رہا دے رہا دے سب سے مہنگا دودھ کس کا سب سے مہنگا دودھ کس کا بھی کرائے گدھے کا گدھی کا بتاؤ سرکار اگر انوز کر دے نا ایک ہجار پیالیٹر ہم گدھی کا دودھ لے لوگ گدھی پال لیں گے بھینس کو بھی چھوڑ لیں گے تمہارا بس چلے نا لوگ ہی ہوگی لوگ کے چکر میں تم نے دیسی گائے کو چھوڑا اور بیدیشی باندھ لیں اور بیدیشی گائے کیا کرتی ہے اس کا دودھ تو مرد کینسر پیدا کرنے والا بیدیشی گائے کا دودھ بیماریاں دینے والا آپ کو اگر سمدھے ہے تو آپ نے رسرچ کر لو ڈاکٹروں نے سائنٹریشوں نے رسرچ کیا دیسی گائے کا دودھ ہی بچانے والا ہے کینسر سے اس کا موتر بچانے والا اور بیدیشی گائے کا دودھ مرد بیماریاں دینے والا اور ہر گھر میں بیماری آج جس کے گھر میں بیدیشی گائے ہیں وہ جیدہ بیمار ہیں جس کے گھر میں بیدیشی گائے ہیں وہ جیدہ بیمار ہیں آپ دیکھ لینا بھینس کا تو پھر بھی ٹھیک ہے پر بیدیشی نصب کی جو گائے ہیں وہ بڑی خطرناک اور اس کا سانڈ تو اور جیدہ خطرناک اور سب سے زیادہ تو ادھر مانپول میں ہی ہے سب سے زیادہ ادھر گھڑیانہ میں ملے گی یہ مانپول ہی در چلے جاؤ بھرموٹی چلے جاؤ ملون میں چلے جاؤں سب سے زیادہ عبارہ پشو ادھر ہی ہیں ملو ہے کی نہیں ہے کس نے چھوڑے میں نے نہیں چھوڑے میرے والے چمکھا میں ہمارے چمکھا میں آنا ادھر بھی بڑھے ملو را دے را دے آپ لوگ جائے سرکار کے پاس بولیے بھئی گوشالہ ہر پنچائت میں اگر گوشالہ ہوگی نا تو عبارہ پشو کا تنگ ہر پنچائت میں ہونا چاہیے سرکار بھائی پچاس لاکھ بھی اگر ہر گاؤں کے لیے دے نا تو گوشالہ بن سکتی ہے دو گاؤں کی چار گاؤں کی پانچ گاؤں کی مل کر کے بن سکتی ہے بھولو را دے را دے ہر پنچائت میں تو ایک گوشالہ ہو نہیں چاہیے سرکار کو ایسا چاہیے آپ میں جاؤں گا میں تو مکھی مندری کو بولوں گا انہوں نے جیتنی سے پہلے بولا تھا سکتا ہے وہ تک کرنے یہ جو سکتا ہے کیا تو یہ سکتا ہے بہتا ہے انسانتہ را بھونا ہے گاؤں پہ ہڑھ ہر بن پر ہے گاؤں را بھو لگے گا جو شکر ملے گا لوگ ملے گا توہ دو پہ را ملے گا اور تسیل جانا پڑے گا اور پہ را بھرنا پڑے گا ماتو کے لیے گاؤں کے لیے گاؤں را دے را دے پر کالا ہمیں بہت دائیں اورudge لایکنہ لوگ میں تر بڑی پیڑ کوئی آنے تسالہ بھی پیڑ کوئی آنے میرے آنے کے خالی ہو جاؤں کہاں ملوں رات ہو جائیں کچھ کے بعد جانا بھارم بھرنو ہوں گے بھارم بھرنو ہوں گے اٹھارہ سال سے لے کر کے اچی سو سال تک جتنے بھی یہ سب بھارم بھرنو پھر دیکھیں گے وہ سب اور پھر آپ کو لگ جائیں گے پاندرہ سو روپی بھائی اچھے کام کے لیے پیسے ملے تو بڑی اچھی بات ہے سرکار سے لے لینے چاہیے اور ان پیسے سے ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے ان پیسوں سے ہمیں دھرم کا کام کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ سرکار دے رہی ہے تو بھائی سوٹی لے لیا کپڑے لینے کے لیے نہیں ہے موج مستی کرنے کے لیے سرکار سے اگر کوئی پیسہ میرے نا تو اس کو دھرم کے کام ہے دیکھو سرکار پہلے ہی بجلی کا بل باف کر رہی ہے تو اڑا دو سو پون سو جار بھی ایسا بچادا کی نہیں بچادا ہے پر لوگ زیادہ کنجوز ہوتے جارے زیادہ پہے بچائے تو اور زیادہ کنجوز وہ تو رہے 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 ہمارے پرثو مہارج نے لگایا اور اندر نے بادہ ڈال دی پرثو مہارج کا پروض ہے برامنا نے کا آپ گصہ مت کیجئے ہم منتر پڑے اور اندر کو سوہا کر دیں گے منتر پڑے لگے اندر کا سنگھاسن ڈولا آ کر کے برمہ جی نے روکا اور سمجھایا اندر کو دھرم کے کام میں ٹانگ کبھی نہیں اڑا لی چاہیے کوئی اچھا کام کر رہا رہا ہو اس میں ٹانگ کبھی اڑا لی ابھی نہیں اڑا لی کوئی اچھا کام کرو آپ کو اس کا ساف دینا چاہیے بیادت سنہے نہ ہو تو من سے تو اچھا کام کر سکتے ہو من سے ہی پرثنسہ کر دیں کوئی بات گھروں کو بن سے شروع کر کر دیں گوں ڈال من دھن سے ہی سے بھی نہیں رکھی ہے بھگوان میں پر ٹانگ نہیں اڑا نا اگر ٹانگ اڑاوگے تو اگلے جن میں پھر ٹانگیں ملے گی نہیں پھر کہاں اڑاوگے اگلے جن میں بھگوان ٹانگ دیتے ہی نہیں ہے پھر بلو راضی راضی بینا ٹانگ والا پیدا کریں گے پھر بھگوان اس لئے کوئی دھرمتہ کام کرو آپ سیوک لیجی میں کروں یہاں بھی دھرمتہ کا کہیں بھو سیوہ ہو رہی ہے ساتھ دیجئے کئی دیل دکھیوں کی سیوہ میں ساتھ دیجئے مرے کئی دھرمتہ مندر بن رہا ہے تو مندر بنانے میں بھولو راضی راضی اگلے سال میں چاہتا ہوں جب میں آؤں نا تو ایسے ٹینشن ہوں بھی ٹینشن ہو رہی ہے بادل دیکھ کر کے روز ہی بادل آ جا رہے ہیں بڑی بھاری ٹینشن ہو رہی ہے اگر بارش ہو گئے پھر کثہ کیسے تنیں گے پر جگہ بڑی بھاری بھاری ہے ایک بڑی ہال بنا دو ایسے بھولو راضی 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 تھوڑی سال میں بھی کر دوں گا تھوڑی تھوڑی آپ بھی کر دوں گا اور بڑی ہال بن جائے گا مرد کئی جگہ مندروں میں میں نے کتھا کی اور لوگوں کو بولا میں نے ایسے تو لوگوں نے کام شروع کر دیا بڑی جدی ابھی میں ناری میں پچھلے سال 22 میں کتھا کر کے لوگوں تین مہینے میں سات لاکھ روپیہ گاؤں سے اکٹھا ہوا اور بہت بڑا ہال بنائے باہن ست سندھ کے لیے ابھی میں جاؤں گا اس وار میں میں جاؤں گا کتھا کرنے مرد تین مہینے میں بن گیا تین مہینے میں تین کا شٹ بنایا تین کا ری ڈالنا ہے لینٹر ڈال دو لینٹر ڈالنے کے لیے مر سرکار آپ کی جو کریشن لگے نا اسے فری ملتی ہے بجری فری ملے گا ریتا میں دلا دوں گا آپ کام تو شروع کرو بولو را دے را دے آپ کے یہاں بہت ایک ٹھیکے دار ہے کیا نام ہے انکہ یہ ماندپول نہیں ہے ایک ٹھیکے دار جن کا کریشن بھی ہے ان کا کریشن ادھر لگا چمک پاہر دریا کے اور دھرم کا کام ہونا مندروں کا کام ہونا ریتا بجری فری دے دیتے ہیں پیسہ نہیں لیتے کوئی پیسہ تو سریعہ اور سمنٹ میں لگے گا ملو را دے را دے دو چار ٹھیکے دار اور پکڑ لوگے تو دس بیس پچاس واری بھو بھی مل جائیں گی ایسے بھی تو سرکاری اپنے گھر میں لگاتے ہی ہو بھولو را دے را دے کچھ نہیں ہے بڑے آپ جلدی دھرم کا کام ہو سکتا ہے میں نے تو بڑا سرر طریقہ بتایا آپ کو روز کا دس بیس پچاس رویہ بھی رکھو گے نا بڑی جلدی دھرم کا کام ہو جائے گا اور دیکھو اتنے سارے لوگ اگر ہال بنا تو اور زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں سوڑیدہ ہونی چاہیے بڑیا سوڑیدہ ہمارے دھنگڑی آشنا میں جاؤ ہر سال ہر مہینے کام لگا رہتا ہے ہر مہینے مر مندیر کے اوپر بھی ٹین کا ہال گروہ جی نے بس ایک بار ایناؤنس کیا اور ایناؤنس کرتے ہیں دو مہینے کے اندر بن گیا کوئی ہزار روپیا کوئی دو ہزار کوئی پانچ ہزار کوئی دس ہزار دینے والوں نے لاکھ لاکھ بھی دیا اور بڑی اشد گروہ جی نے ایک بار ایناؤنس کیا مہاتمہ لوگ آئیں گے مندیر میں اور کمرے چاہیے کمرے بھی بن رہے لوگ دان کر رہے ہیں لگیں گے دان کر رہے ہیں بلو راہ دہ رہا دے اور ہمارا آشنا تو ایٹی جی کے انترگات آتا ہے اس میں ٹیکس گری ہے کوئی لاکھ کرے دس لاکھ کرے ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے بس لیپ لے لو ٹیکس بلکل اور تین کروڑ روپے لگ گیا مندیر میں آپ دیکھو تین کروڑ روپے کا مندیر بن گیا دیکھو باہر کے مہاتمہ آ کر کے مندیر بنا سکتے تو آپ لوگ تو یہی کے ہو اپنے گاؤں کا مندیر نہیں بنا سکتے ہمارے گروہ جی تو کہاں برندہ ون سے آ کر کے ہمارے مندیر بنا دیا ہی اتنا بھگو بشال مندیر بنا دیا ہی آپ جاؤں کبھی دس لاکھ کا تو گیٹی بنا ہے آپ نے کبھی مندیر دیکھا ہوں گا کتنا بھگو بشال مندیر ہے وہ نو راہ دے یہ دنگڑی میں برندہ ون ڈالوں کا آشنا چتنے مہا پروہ گوڑی مٹھے ایک اپریل سے دنگڑی بھگو شوہا یاترہ کا نکالی جائے گی ہمیرپور سے پٹرول مم سے ملکی رام پٹرول مم سے ڈالوں کو شروع ہوگا کاری کرمہ اور دوسرے دن ندام سے شام کو چار بجے یہاں سے بھی بھگو بشال شوہا یاترہ میرے گروہ کی کو سنیاس لے ہوئے پچیس سال ہو جائیں گے اور بھگو بشال اُسسن منایا جا رہا ہے ساتھ دل لگا کر بھندارہ چلے گا اخد ڈلنگر چلے گا مرد سوہا ہون ہوگا ہرینام کا یقی ہوگا چتنے مہا پروکی لیلہ کا درشن پھر ست سنگ پھر تین بجے سے بھندارہ اور شام کو راس لیلہ شام کو چلے جانا راس لیلہ دیکھ لیں اپریل سے آٹھ اپریل آپ جا کر کے دیکھو برندہ بن کے مہاتمہ یہاں کر کے اتنا بڑا مندر بنا سکتے تو آپ لوگ نہیں کر سکتے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ اکٹھے ہو جا گا ڈام میں کہہ رہا ہوں آپ بالے کسی جاتی کے ہو کسی بھی پاتی کے ہو کسی بھی پارٹی کے ہو لیکن دھرم کے کام کے لئے اکٹھے ہو جانے دھرم کا کام آئے بھگوان کا کام آئے schools ہوج کریں σε ہے پڑوسیوں کے ساتھ کو انا جانا نہیں ہے پر دھرم کا کام ہو ہمارے دھرم کے کام سے میں بڑا پرسند ہو مانگو کیا مرچاتے ہو پرثو مہاراج نے دنہ چاہتے تو دیجئے دس ہجار کان دشو دشاؤں میں جہاں بھی آپ کی کتھا ہوتی ہے نا ان کانوں میں آپ کی کتھا کروں گا یہ کان کس لیے ملے بولو کان کس لیے ملے سننے کے لیے سننے کے لیے نہیں سننہ ڈالنے کے لیے نہیں ملے پانچ پانچ چھے 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 کر Ir коht culo سننے ڈالنے کے لیے نہیں ملے سننے کے لیے ملے ان کانوں سے کیا سننہ کتھا دشو دشاؤں میں جہاں بھی کتھا ہوگی آپ بھی ایسے کیا کرو جہاں بھی آس پاس علاقے میں کتھا ہوتی ہے کتھا دیکھا کرو سنا کرو بلو راہ دے راہ دے آپ لوگ جاتے ہیں کتھا میں بہت کم لوگ جاتے ہیں کئی کئی لوگ تو روز ہی کتھا میں جاتے ہیں میں کئی کئی لوگوں میں دیکھتا ہوں کہیں دنے دیکھتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں لکھتے ہیں گاؤں سے باہر کبھی جاتے ہیں آپ گاؤں سے باہر جا کر کے دیکھو کتھا کیسے ہوتی ہے نگاؤن میں دنیا بھرکی کتھائیں ہوتی آس پاس کے علاقوں میں کتھائیں چلی رہتی ہیں آپ جاؤ گے تو سیکھو گے بلو را دھے را دھے جاؤ گے نہیں تو پتہ ہی نہیں لگے گا بلکل پتہ نہیں لگے گا کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا کہ لوگوں کو بلکل بھی پتہ نہیں ہوتا اس لئے جہاں بھی کتھا ہو دھرم کا کام ہو جرور جا کر کے دیکھنا چاہیے پرتو مہاراج نے بھگوان سے پراتنا کی مجھے آپ اپنے چرڑوں کی سیوہ دے دیجئے کیا مانگا ہواں سے سیوہ کتنی کرپا سامرے بنائے رکھنا کتنی کرپا سامرے بنائے رکھنا مردے دم نمشے رکھنا مردے دم نمشے رکھنا سوکری کے رکھنا مردے دم نمشے رکھنا مردے دم شکر رکھنا روو ہوا مردے دم نمشے برکھنا احساس رکھنا اور موسیقی 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 تیرے پیمیوں میں من لگتا اور کہیں نہ لگتا بیکا بیکا یہ جد سارا حجنباب کے آگے 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 موسیقی 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 اپنے گھر میں رام چلت مانس رکھنا تلسی داس کرتا تلسی داس کرتا رام آئین اور رام چلت مانس اپنے گھر میں ہونے چاہیے اپنے گھر میں صدگرنت ضرور رکھو کوئی نہ کوئی گرنت ضرور رکھو پرنیم بناو روز پانچ دس منٹ اپنے بچوں کو حرمان چلیسا ہم لوگ روز شام کو پاٹ کرتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو حرمان چلیسا کی پستہ بجار مل جاتی ہے پرمو جی کی دکھوان میں ملتی ہے بجار میں دھارمی کتابی جانا ملتی ہے نا مہاں سے حرمان چلیسا شیف چلیسا درگا چلیسا ہوئی نہ کوئی چالیسا اپنے گھر میں رکھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ ہوئی نہ کوئی صدگرنت آمی دیکھو یہ رام مندس کا اپنا ہوئی سب کو پستک ملی ہوگی ہوگی جس میں ستروت رہے ہیں پھر آپ لوگوں نے دوبارہ کھول کے لئے دیکھئے اس میں آرتیاں بھی ہیں آرتیاں بھی ہیں ستروتر بھی ہیں بڑے سندر شلک گھر گھر پہنچ گئے جھنڈا بھی ملا کلینڈر بھی ملا پستک بھی ملی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی نہ دھارم کی کتاب آپ جرور رکھو ہوگی تو آپ کو بینیفٹ ملے گا آپ پڑھو گے آپ کے بچے پڑھیں گے گھر میں سنسکار پڑھیں گے ہر گھر میں روج کتھاؤنی چاہیے دس پندرہ منٹ بیٹھ کر کے بھگوان کے سامنے کسی کو نہیں سنانا کیون بھگوان کو کتھاؤ کرتن سسن کرنا تو کس کے لئے بھگوان کے لئے کرنا دنیا کے لئے نہیں کرنا کس کو سنانا بھگوان کو بھر راب ہے راب ہے ھگر کے پاس مندر ہو تو مندر میں جروع جانا دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹا یہ گھنٹا جرور مندر میں بیٹھ میں ہے میں کہہ رہاں مندروں میں بیٹھ میں سے بڑی شانتی آپ لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں شانتی کی نہیں چھیکس میں جانے 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 میں بیٹھ میں چھیکس میں بڑی شانتی ب Priest بہت آنند ملے ترکے دیکھوا سب کے گھر میں کتھا کیرتن ستسن بھجن مرد دن رات کا پتہ ہی نہیں لگتا نر ارناری رام گھرگانہی ڈیو سمیتی نسی جاترہ جانے پتہ ہی نہیں لگتا کیسے دن رات کیسے اپنے جیون کیسے نکل جائے گا بڑا آنند میں جیون ہوگا بھجن نہیں ہے بھاں کی سیوہ نہیں ہے پرمارت نہیں ہے آپ کو دن کاٹنا بڑا اکھا لگے لوگ پریشان ہو جاتے دن نہیں نکلتا ہے دو گھنٹیا نکالنا مکھا جاتا ہے سمجھ نہیں آتا کیا کریں گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں آپ کے پاس موائل ہے موائل میں کتھا سنو دنیا بھر کے سنتوں کی کتھا سنتوں کی کتھا سنتوں کی کتھائیں سنو سنتوں کے پربچن رام بھدرچاری جی کی کتھا آتی ہے راجشش رانندر ہمارے جا یہ آپ کی کتھا آتی ہے یہ راجیندرداز مہراج جی بڑے بڑے سنت مہاتمہ بھرندہ بن کے جن کی کتھائیں آپ کو ٹی وی میں ملتی ہیں موائل میں بھی سن سکتے ہیں اپنے گھر میں کام کر رہے ہو بھجن لگا دو آپ سوئی میں کام کر رہے ہو بھجن لگا دو دیکھنا آپ کا گھر کا محول کیسا ہو جائے بھجن سنتے سنتے بھوجن بناوگی نا تو جو کھائے گا اس کے مقصے بھی بھجن ہی مکلے گا اور تمہیں ایسے گالی دینے دینے پہ روٹی بناوگی نا سوئیرے سوئیرے گسے میں روٹی بناوگی جو کھائے گا وہ بھی گسہ ہی کرے گا وہ بھی گالی دے گا تم کام کرو تو ایسے کرو نا جس سے بھگوان کی بھجن ہو اپنے گھر میں بھجن لگا دو کیرتن لگاو سستن لگاو کفہ لگاو بھلے ہی ٹائم نہیں بیٹھ کے سننے گا لیکن لگا ہوا ہے کانوں میں پڑھتا رہے گا پڑھے گا تو اثر جنور پڑھے گا اپنے گھر میں بولو راز ہی راز مندروں میں روز راؤڈ سپیکر لگاو روز پانچ دس منٹ نا سبا بھجن کھرتن سسنگ جلو لگاو آپ گردواروں میں دیکھو سبا سبا گروبانی شروع ہو جاتی ہے مسجدوں میں اجام شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے مندروں میں لوگ بولے پیاغہ علاہیتہ سپیکر بیڑا گھر ہوئے بھائیہ کون سے بچے چوپیس گھنٹے پڑھ رہے ہیں پیاغہ 8 مجھے اٹھا ہے تو ڈے نیانے گا تو بولے پڑھنا نہیں دماغ خراب کر رہے ہو کتنی دیر پڑھے گا وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے پڑھ لے زیادہ بچوں کو پڑھانے کے چکر میں مت پڑھو بچے دماغ خراب ہو جائے گا اور زیادہ بھی پڑھا لی تو یہ نہیں ہے کہ نوکری ملی جائے گی آج پڑھے لکھے لوگ نرے گا میں بھی جا رہے ہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو ملنی ہے وہ بھی نہیں جائے گی اگر بھگوان پر بھروسہ کرو گے تو اچھا ہی ہوگا بھگوان کا بھجن کرنے سے کوئی کسی کی نوکری خراب نہیں ہوتی کسی کا فیوچر خراب نہیں ہوتا بھگوان فیوچر بنا دیتے ہیں ملو را دھے گا اس لئے کوئی گھاٹا نہیں اگر آپ گھٹا دشمنٹ تم بھجن کرتن گھر میں سن لو نا تو بچوں کی پڑھائی ایسے بھی موائن میں لگے رہتے ہیں دو دو گھنٹے کارٹون دیکھتے ہیں کارٹون کے جیسے ہی ہوگے ہیں موٹو پتلو یا تو موٹو بنے گا یا پتلو بنے گا آج کل بچے ایسے یہ کارٹون کر رہا ہے ملو را دھے گا ہے میں بھجن کرتن سسنگ اپنے گھر میں نا کرت میں دیکھو پیچھے یہاں کثہ کر کے آیا کونڈنی میں ابھی تونڈا میں تو میں نے اناؤنس کیا آپ نے گھر میں کوئی کرتن کروانا چاہے تو کرتن کروانا تو دو گھروں میں موقع ملا بھجن کرتن بڑا اچھا لگا دو گھروں میں گیا میں کرتن بڑا اچھا لگا لوگوں کے گھر کرتن ہو گیا بھجوان کا بھجن کرتن سسنگ ہو گیا بڑا اچھا لگا لوگوں کو اور مجھے کثہ بھی مل گئے مجھے دو رو گاؤں میں دو کثہ بھی مل گئے مجھے را دے گا میرا بھی خائدہ ہو گیا اور ان کا بھی خائدہ اور یہاں تو آج چار دن ہو گئے نا بس لوگ کہنے پرشاد پانے آجاؤں یہ کوئی نہیں بول رہا ہے کرتن کرنے آجاؤں آپ اپنے گھر میں جنم دن آئے کوئی آپ کا شروع دن آئے آتا ہی ہوگا آپ لوگ اپنا جنم دن مناتے ہو کی نہیں تو اپنے گھر میں گیرتن کرواتے ہو کی نہیں نہیں ماتا ہی تو اپنا جنم دن مناتی ان کو ڈیٹ برت یاد ہی رہتی ہے کئی ماتوں کو پوچھو بلتے ہمارے کو ڈیٹ برت یاد نہیں ہے پر ایک ڈیٹ یاد رہتی ہے شادی والی والی جس دن آپ کی وہ شادی آتی ہے نا بیڈنگ اینورسری جس دن بیڑا گھر کو آؤ ہاں ہاں وہ دن بڑا یاد رہتا ہے بلو رہا دے آج اب تم برا مد مان میں میں سنا ہے دلدہ یادکا بیڑا گھر کو ہی نا بیارکا دیا گھر کیا بیارکا صحیح انہی مطلب کیا بھی بلو رہا دے آج بیڈنگ اینورسری کے دن ہی آپ نے کیرتن کرواتے ہی آ کردھو گھر والی کا جنم دن آئے بچوں کا جنم دن آئے گھر میں بلو کیا کرنا چاہیے کیرتن ستسن بھجان پوڑا پرامنہ کو بلانا چاہیے ہے آج ہم برامنوں کو لوگ گھر میں نہیں بولا رہے ہیں پندیت بہت سارے ہو گیا جنب دن آئینا برامنوں کو دھونی ہے کوئی گھٹھی کاٹ دے ہی نیو گھٹھی نیو سکھے ملو را دے را دے بھی تو ہزار روپے کا کڑتے ہو دیجے بھی تو چار پانچ ہزار روپے کا لگاتے ہو ایسے بھی تو ہزاروں لاکھ روپے کھرچ کرتے ہو کئی اچھے کام میں پندیتوں کو بھی بلا لینا چاہیے سگرانگ کا موگ نہیں کر رہے پنیا کا موگ نہیں کر رہے لوگ موگ بھی بڑے کٹی ھگاو را دے را دے آپ کے گھر میں 17 این کی بتاتی ہے ہاں رہا کرو او قرار کرو تو یہ کب نہیں بنی جنو مرشہ بنی کروائی ایسا ہوا گرہ رو ہے جنو مرلومنی ایک ایسے جنو مرلومنی عماری نیا کہ جنو مرلومنی عماری نیا کہ منی فرمڑی ڈیسے اس دیسامبر میں نیا پچھلے سال میں نیا کروائی آپ رو ایک ماتا ہے دو اچھا اس سے پہلے نومبر میں پچھلے سال نومبر میں کنی پرائی ایسا تکراؤنی ہے دو جنیاں ایک دیا کنیاں براہ آل ہے میں نبینا نکلی آگا تھا خرم اگر آپ نے پند تاں گیا ہم لوگ کہاں جائیں گے ہمارے کو تو نوکری ہے ہمارا کورپ میں جو آج لوگ آج پیاب ہونا یا مولے پڑی چھا رکھار ماس لگا تھا ہے کال لگی مولے چیزی چکے ہونا کھرے کام میں باندھو یہاں میں آلیں کدھے کھرے کام مولے پڑھے جیسے کتھانی ہوں دینا میں نے کہا نہیں ہوں دیکھو نہیں لیا جیسے بیاہ آنے ہوں دینا جو مال نہیں ہوں دے نوئی گھنڈی نہیں لے سکتے دری پرویشنی کر سکتے کوئی اور کام نہیں کر سکتے پر جیسے کھر مہینے میں تو کتھا جرور کروانی چاہیے تیر تھی جرور کرنے چاہیے دان کنی کا کام کرنا बولो راہ धे रहर जब भी بन रoded हो जाता है वह महीना किस के लिए महीना हुआ यसे महीने पंडित लोग ज्यादा बजन की brings todno करेंगे और पंडित कम करेंगे और फ्याही पढ़ दे रहे जब आपड़ता अपने अपने लिए किर्थन बजन कर लिए تو وہ مہینہ ہوتا ہے اس میں مہینے میں پنڈیت لوگ زیادہ دان پھولنے ست کرما اچھے کام کرواتے ہیں اپنے گھروں میں اچھا کام تو جب بھی موقع ملے کر دو کوئی نہ کوئی بہا نہ ڈھونڈو آج کل لوگ گتھا کرواتے بول دے پڑی اکتیا کری دیا بیاں 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 گتا دو گتھا کراندے کنے تیار ستنان دی گتھا چاہتے ستنان کی گتھا میں کتنے ادھیائے ہیں جو اور میں گلا جانا نہیں تا پتہ سوئی دو جان کے سن کے تا آنا اچھا کس کی کتھا آتی پہلے ادھیائے میں کس کی کتھا ہے پہلے ادھیائے میں اچھا لیلہ وطی کلہ وطی کی کتھا کون سے ادھیائے میں ہے پہلے جو دھوڑی ہے پہلے تا گریب رہم بڑھ بچھا رہا مانگی مانگی نے کھاڑے آنا لکڑا آرہا بولو رہ دے رہ دے بہت انگی نے کتھا سمجھتے ہیں تو یہاں جو پہلے بولو رہ دے رہ دے جب بھی کتھا ہونا لوگ آمدہ ہی نہیں کری جیے گیا کتھا ٹائم جیسے ہونا پہ انہیں بجے کتھا ہونا ساڑے لوگ آمدہ بھی ساڑے سنجاو کتھا ہونا ہی ہے آئی این نیو تو جاہاں نکالو جاندی ہے پہلے کرے دا پہلے میک آمدہ ہی ہے پہلے روٹی گھован پان جہاں 350 پہلے worse پہلے جائی ہے نیو پہلے پو جاندی ہے پوجہ آمدہ چلا پٹـ ٹائم جناں پٹھää پٹھار جل 눈 سن پھر thấy پاندھ رہاں لکڑے فیار پہلے خداب پہلے پوجہ کردیا پہلے سن پھر جائن دے میں دے گا آردہ پاندھ کتھ میں بجان لا angle پھر میں آیا لوگ سن پھر سن جائے گا دوی اللہ کیا تو کیا دوی اللہ کیا ہم لادارا چاہہے ہیں لوگ کتھا چکا دو ہم دے جیدو کتھا ہوئی اندی پر کوئی کوئی برلا کرنا اندر متھا ٹا گنا سارے گوڑی جان دے مندر ہیں اندر متھا ٹا ساری گوڑی آن دھ این بچانی کوئی کوئی درو دچار دیگا دا صرف یندی یا جنا نی رات ہے رات ہے رات ہے پتے اگلائیں گے تو باہر مار گس کی ہے پر اجھالیں فادت بڑے سے آ آ رہے اس فرن را کی Listener جو رائے ہیں اللہ راتہ ہیں insekturama بلہ راتہ ہےalisا ہے جو راتیے ہیں تمہارے جب ساب گئی صبح بہت ہاں گئی کیرن سٹسنگ بھٹ آرے اس طاقتہ جائے کام شروع ہو گئے کردہیں الہمارچنی مہاردی جہاں پر بھگوان کے نام لینے والوں کے چرن پڑھ جاتے ہیں بھکتوں کے سنتوں کے چرن پڑھتے ہیں وہ گھر شاک شاک تیرت بن جاتے ہیں جن گھر سادھنا پوجیے سنت کی سیوان آئی تے گھر مرمت جانیے پریتب سے تنمائی جن گھروں میں سنتوں کے چرن نہیں پڑھتے بھکت لوگ نہیں آتے بھگوان کا نام نہیں ہوتا جہاں بھگوان کی سیوان پوجا نہیں ہوتی ان گھروں میں کون رہتا ہے بھوٹ کیا بھولا تے گھر مر گھٹ جانیے مر گھٹ سمجھ رہے ہو اس گھر کو کیا سمجھنا ہے مر گھٹ مر گھٹ سمشان سمشان میں کون رہتے ہیں بھوٹ پریت کتنے بجے اٹھتے ہیں بھوٹ پیاغ آٹھ بجے اٹھ دے بھوٹ نوم دے نو دا سمجھے کئی کئی پوٹ تا نوم دے نہیں بہتے بساکیاں نوڑا ہے لوڑی چلیے لوڑی یہ دینہ اٹھتے پندرہ پندرہ دن نینے اندے پوٹ جناتنا پریس آن بھی کپڑیاں تا بدلیا مسکو دی پوٹ تا پرفیوم رکھے پرفیوم تا آل آم دے تا آم دے پھر بھول دے خوش بھول دی موڑا ہے نوڑا ہے نوڑا ہے نوڑا ہے بھولو رہا دیا پوٹ مندر نہیں آن دے گا پی کتی مکتہ ٹیکی ہوئا پھول دے نوڑا روٹی دیا پی آگا یہ پہلے بھرسٹ بھرسٹو کرلو نوڑا ہے نوڑا ہے نوڑا ہے نوڑا ہے میں آدمی یہ کوئی جنا چاہے پر آدمی نہیں جنگ کریں آنا کھانا پینا سونا گپewٹ گپاگرنے پھالتو کا کام نہ نہ آنے نہ دھونا نہ پوجہ نہ پہت نہ دھوپ نہ نا برتی نا مندیر نا گھنٹی نا لینا نا دینا کوئی خراب کام کرنے کا بولو تو بول دے سانجے حکم ہی نہیں ہے پوتھ کیا کلام دے سانجے حکم ہے آدمی بول دے سانجے دا حکم ہے ہر آدمی بول دے سانجے دا بڑا حکم ہے ہاں روز جاندے پوتھ بول دے آن کدھی نہیں جاندے بولو را دے را دے پہ مندر پر ڈا رہا ہوں تاں ہی چلیا پر ہے پوتھ پر ڈا رہا کھانا بنی جاندے بھوڈ آدمی جائے گا مندر نہیں جائے گا وہ مرض یہاں سے 10 بار نکلے گا تاں ہی دکھا پوتھ دے بجا کے جاتے ہیں بہت لوگ ٹائم نہیں تو ہورن مار کے جاتے ہیں چلو بھئی مندیر ہے ہورن مار جاتے ہیں بھگوان بچا لے گا چلو ہورن مارتا مطلب آج رہی لگی یہی پھر کہی کہی کو تو بولتے ہیں یہاں دکھنا بنیتاں بولو رہا دے رہا دے جانا تا بڑا دو اپنے گھر سے ہی اگر مندیر دکھ رہا ہے اپنے گھر سے اگر مندیر کا شکر دکھ رہا ہے تو بہین سے متھا دیکھ دو اگر جانے کا سمیہ نہیں ہے تو مندیر کے شکر کو دیکھ کر کے پرنام کرنے سے بھی آپ کا مرکنے بڑھ جائے گا اپنے گھر میں روز بھگوان کا درشن کرو اپنے گھر میں سنت مہاتمہ آ جائیں ان کو ابشت پرنام کرو پر بھوٹ لوگ کبھی پرنام بھی نہیں کرتے متھا بھی نہیں ٹیکتے اچھا کام کرتے ہی نہیں بھلے گھر میں سارے سکھ کے سادن ہے لیکن گھر میں بھگوان کی سیوہ سنسنگ نہیں ہے تو وہ گھر کس کا ہے جس گھر میں بھگوان کا نام نہیں وہ گھر کس کا ہے جس گھر میں بھگوان کا نام بہت بھوٹ پرے تاتے ہی نہیں ہے وہ نو راہ دے کہا اس سنسار میں کسی بستو کا آکمہ سے کوئی لینا دینا نہیں سنسار کی آسکتی چھوڑیے پرتو مہاراج نے سب اس سنتوں کے چرنوں میں سمرپت کر دیا اور سنتوں کے سیوک بن کر کے مرے بھگوان کی کرپا کو پراؤکتر کرنیا ساری پراجہ کو سکھایا اپنے گھر میں سنتوں کو مہاتمہ کو صدگروں کو بھی بلانا چاہیے جہاں آپ نے نام دان لیا ہے نا ایسے صدگروں سے بھی پراؤنا کرنے کی کبھی آؤ آپ کے گھر میں شادی ہو کوئی اچھا کام ہو مہاتمہ کو صدگروں کو ضرور بنا ہو یہ آپ کے یہاں پرمپرانی ادھر مونہ میں چلا جاؤ نا پنجاب میں آپ کے گھر میں شادی ہوتی تو اکھنٹ رمائن کا پارٹ ہوتا ہے اکھنٹ رمائن کا پارٹ کیا جاتا ہے ادھر تو شادی ہوگی تو لوگ ڈیجے پہلے ہی بلا لیتے ہیں پندیت کو نہیں بلائیں گے ڈیجے کو بلائیں گے شادی کے پہلے دینے بلو راہ دے راہ دے کیا آپ اینیوٹ ملے گا بھئیہ گھر میں بلاؤ تو کئی براغن کو کوئی کرتر منڈری کو بلاؤ کر میں کرتا نہیں کروالا کوئی اچھا کام کروالا آپ کے گھر میں اچھا کام ہونے والا ہے بھاگوان کا نام پہلے کرواؤ گا وہ راہ دے راہ دیکھو یہ بھارت کی بھومی پر نا دیمتہ لوگ بھی ترستے ہیں منوشی کا جیون ملے یہ منوشی کا جیون بڑا درلو سور درلو سدگرن تھرگا دیمتہ لوگ ترستے ہیں بھارت کی بھومی پر منوشی کا جیون ملے گا تھوڑا سا فرسکت نے پوچھا یہ منوش نرکومی کیوں جاتا ہے یہ نرک کہاں پر ہے اور نرکوں سے بچنے کا اپائے کیا ہے شب دیو جی کہتے ہیں پریشتی سی بھارت کی بھومی پر دکشن دشا کی اور ننیام دے ہجار یوجن کی دوری پر نیچے کی اور نرک ہیں اٹھائیس پرکار کے بڑے بڑے نرک ہیں اور ہجاروں پرکار کے چھوٹے چھوٹے نرک ہیں دیکھو جیسے بھارت کا سمیدان ہے نا کوئی بھارت کے سمیدان کی دھاروں کا وہ لنگن کرتا ہے تو اس کے لئے جیل بنائیے کاراگار بندیگرہ صدار گریہ بنائے گئے ہیں بولو رابے رابے جو سمیدان توڑتا ہے اس کو جیل میں سجا ملتی ہے دھاروں کے انترگت اور جو بھاگوان کے سمیدان کو توڑتا ہے اس کو سجا ملتی ہے نرکوں میں نرکوں میں یمراجی سوامی ہے اور وہاں یمدوت ڈنڈا مار مار کے اچھے سے دھولائی کرتے ہیں شدی کرن کرتے ہیں تاکہ یہ جیل دوبارہ باپ نہ کرے اب نرکوں کا ورن کرنے کا سمیہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ نرک میں نہیں جاؤ گے کون کون نرک میں جانا چاہتا ہے ہاتھ اوبر کرو کیوں فری میں لے جائیں گے آپ سے پیسہ نہیں لیں گے فری میں ایک دم فری میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا نرک جانے کے لئے ایک بھی روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے یا ہم دوت رگڑ رگڑ کے لے جاتے ہیں بھلو رازے رازے پیسہ خرچ تو بھگوان کے دھام جانے کے لئے ہوتا ہے بہاں بیمان میں جانا پڑے گا یا ہم دوت بیمان میں نہیں لے جاتے ہیں وہ تو غزیٹ کے لے جاتے ہیں بھگوان کے دھام جاؤ گے تو بیمان میں اور بیمان میں جب جاؤ گے تو اس میں تو پیسہ لگے گا بتاؤ رادھے رادھے پیسہ لگے گا کی نہیں لگے گا بھئی دھرم کا کام کرو گے تو خرچہ لگے گا پاپ کرنے میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے بلو رادھے رادھے بڑے دکھ کی بات ہے آپ لوگوں کی ٹکٹ کینسل ہے آپ لوگ اب نرک میں نہیں جاؤ گے کیونکہ جو بھولے بھٹکے بھی ایک بار بھگوان کا نام لے لیتا ہے کیسے بھی کسی بھی بہانے سے وہ نرک میں نہیں جاتا ہے اجامل جیسے پاپی نے پتر کے بہانے بھگوان کا نام لیا اور نرکوں میں جانے سے بچ گیا کنیوج میں کانڈے کوج میں ایک داسی پتی برامن رہتا تھا اس کا نام تھا اجامل مہارک برامن گھر میں پیدا ہوا تھا بڑا بگوان تھا ماتا بیتا کی سیوہ کرنے والا ایک دن بن میں سمیدھا لانے گیا اور ایک ویشیا کو پر پرشکہ سند کرتے دیکھا اور وہ اجامل برامن بہشیا کے جال میں ہس گیا اور بہشیا کے جال میں ہس کر کے اس میں ترہ ترہ کے پاپ کیے اتنے پاپ کیے کہ چترگپت بھی لکھتے لکھتے ہار جاتے اسی سال کی عمر ہو گئی لیکن پاپ نہیں چھوڑا دن راگ ہر وقت ہر چھن ہر پل نیا پاپ کرتا دس بچے پیدا کر دی اس میں بہشیا سے دس بچے ایک دن سند مہاتمہ گھر میں آئے سند مہاتمہ نے کہا بھائیہ ہمیں بھوجن کروا دو اجامل گھر میں نہیں تھا بہشیا نے سوچا آج کون سے جنموں کا پنی اُدھے ہو گیا سندوں کو سیدھا سامان دے دیا سندوں نے بھوجن بنایا بھگوان کو بھوک للایا اتنے میں اجامل آ گیا سندوں نے کہا اجامل ہم نے تیرے گھر کا انکھایا ہے بتا تیرے کو کیا آشیرواد دے اجامل نے کہا جو کچھ ہے بھٹا بھٹ دے دو سندوں نے کہا ہمارے پاس تو کیول بھگوان کا نام ہے سندوں کا بھکتوں کا ایک ہی دھن ہے کیول بھگوان کا نام بھکتوں کا کیا دھن ہے بھگوان کا نام ہمارو دھن راہا شری راہا شری راہا ہمارو دھن راہا شری راہا شری راہا شری راہا سند Executive Vice President بھرم دھن راہا شری راہا شری راہا موسیقی 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 کسی بچے کا نام گوویند کسی کا نام آچتا کسی کا نام انتا کسی کا نام باسولیب کسی کا نام گوپال کسی کا نام ہری پہلے کے لوگ بڑے اچھے تھے بچوں کا نام بھگوان کے نام پر رکھ دیتے ہیں آج کل کے ماتا پیتا تو بچوں کا نام بڑا اُلٹا اُلٹا رکھتے ہیں پہلے کے لوگ کو بھگوان کے بھگتوں کے نام کی اوپر ہم لے دیتے ہیں آج کل کے بچوں کا نام پوچھو تو کیا ڈببو کببو چننو مننو اور کننو سندھی مننی بننی مولورال ہے کیا گیا نام رکھیں جن کا کوئی میننگ نہیں ہے اُلٹے بُلٹے مولورال ہے پہلے کے لوگ بھگوان کے نام تر نام رکھتے ہیں ہم کے لوگ ایسا نام رکھتے ہیں جو دیا ہی نہیں جاتے بڑا مشکل ہے کہاں سے سرچ کرتے ہیں آہ موائل سے پہلے کے لوگ گروہوں سے پوچھتے تھے سنتوں سے پوچھتے تھے بھگوان کے نام پر اور آج کل کے لوگ نام کیا رکھتے ہیں ایسے ایسے نام جو دیا ہی نہیں جاتے ہیں بھگوان کے ہجار نام بشو جی کے ہجار نام گوپال جی کے ہجار نام لکشمی جی کے ہجار نام سیتا جی کے ہجار نام رادہ جی کے ہجار نام ان ناموں پر رکھئے بینیفٹ ملے گا جب بھی لوگیں کس کی یاد آئے گی بھگوان کی اجامل کھٹیا پر لیٹا تھا تین بھیمکر یمدوت آئے گلے میں پاس ڈالا پرانوں کا کرشن کرنے لگے ڈر کے مارے چلایا بیٹا نارائن رکشا کر بیٹا نارائن تو نہیں آیا نارائن بھگوان کے چار پارشد آگئے شنکھ چکر گدہ پدھم لے کر کے ٹھہرو تم نہیں لے جا سکتے یمدوتوں نے کہا ہم کیوں نہیں لے جا سکتے اس پاپی کو کہا اس کے سارے باپوں کا پراشت ہو گیا ہے اس نے ابھی ابھی بھگوان کا نام لیا یہ امدوت ہسنے لگے ارے 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 اس نے تو اپنے بچے کا نام لیا بھگوان کے پارشدوں نے کہا یہ نارائن نام ہمارے سوامی کھا ہے اور ان کا آدیش ہے مرتیوں کے سوے بھولے بھڑھ کے کوئی بھی کتنا بھی بڑا پاپی جدی بھگوان کا نام لیتا ہے تو وہ نرک میں نہیں جاتا ہے جاؤ یمراج سے پوچھ کر کے آؤ نرکوں میں کس کو لانا ہے یمدوت دوڑے دوڑے گئے پر سجلوں یمراج نے یمدوتوں کے کان میں کہا جن کی جیوہ کبھی بھگوان کا نام نہیں لیتی ہے بولنی کا سمرتے ہیں بولنی کی شکتی لیکن ترمی بھگوان کا نام نہیں لیتی ہے بولو ہرے کرشنہ کیا ہوگا جو بھگوان کا نام لے گا اس کے بھیدر کا باہر کا سارا پاپ نکل جائے گا اور جو نہیں لے گا اس کے اوپر ڈے جائے گا بولو را دھے را دھے را دھے را دھے کے اچھا یہ سامنے سامنے والے بولنا اگروا کے ہ insegue میں بس بولنا دیکھیں région سے را دھے بولو را دھے را دھے اچھا ا Boeing چھوک رہے ہیں اب Boeing کو دیکھتے را دھے بولو را دھے را دھے را دھے کس نے جور سے بولا اثر والوں نے کس zombies بالوں نے ятиنا فرمجیہ نہیں سنائی دیا نہیں سنائی دیا تمہاری بھی اسے استردائی را اے را اے را دے 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 را د لگ دے نہیں ربئیے 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 موسیقی 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 کان بھی دیئے اور جیب بھی دیئے کس لیے دیئے بولا تو کس لیے دیئے کھانے کے لیے یہ آپ کو ہاتھ کس لیے ملے ہوا پرنے ہو کس لیے ہاتھ سیوا کرنے کے لیے تالی بجانے کے لیے بھاگے کی ریکھا بدل جائیں گے اور ان ہاتھوں سے تالی بجانے ہوگے کبھی آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا آپ کے بائٹ بلیٹ سیلز بڑھ جائیں گے اور آپ کو کبھی بیماری میں نے آج تک نہیں سنا کسی لیڈیز کو ہارٹ ریک آتے ہو کبھی آیا کسی لیڈیز کو ہارٹ ریک سنا تم نے کوئی دھر لگ کوئی کبھی کبھار ہارٹ ریک اس کو آتا ہے زیادہ کر کے آدمیوں کو سنا کیوں تالی بجانے آتے ہیں اور جو تالی بجانے ہوگے اس کو ڈایا کہا جاتا ہے بھولو را دے را دے آپ نے کبھی سنا وہ ناچنے والے جو شادی ہوتی ناچنے والے آپ کے گھر میں آتے تالی بجانے وہ کبھی بیمار دیکھیں آج تک کسی ہسپیٹل میں آپ نے دیکھا ان کو وہ کندروں کو کبھی ہسپیٹل دیکھا ایک بھی کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا کیوں وہ روس تالی بجانے والے بے ہیں کبھی بیمار نہیں ہوگا اور جو لوگ تالی بجانے والے نہ پڑھتے ہیں وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ہمی دل چار بات سناس ناعری نہیں ہیں کیوں بھی بھار نہیں ہونا چاہتی ہیں تو لوگ بھار ہونا چاہتی ہیں یہ دو چار اس لzing ناچی ہے بھی بھی بار نہیں ہونا چاہتی ہے وہ را دے را 잡아 تم کیا سنچو لیے میں کرای پہ لائی ہو میں نہیں لائے ان کو ایک رپے نہیں دیتا they will جو ناچتا ہے گاتا ہے وہ کبھی بیمار جو تعلی بجاتا ہے جو سیوہ کرتا ہے وہ کبھی بیمار وہ کبھی نرگ میں بھی نہیں جاتا ہے اجامل سے ایسا پاپی بچ گیا پوتر کے بہانے بھگوان کی نام کی نہیں مانگو جانا پھر نشتہ سے شردہ سے بھگوان کا نام آپ کو معلوم ہے جہر پینے سے مر جاتے ہیں جان کر کے پیلو تب بھی مروگے انجانے میں پیلوگے تب بھی مر جاؤگے آپ کو پتا ہے آگ میں جلانے کی شکتی ہے جان کر کے ہاتھ ڈالو تب بھی جل جاؤگے انجانے میں ہاتھ ڈالوگے تب بھی ایسے بھگوان کے نام میں تارنے کی شکتی ہے جان کر کے نام لوگے تب بھی تر جاؤگے انجانے میں نام لوگے تب بھی کھاتے پیتے سوتے اٹھتے چلتے بیڑتے گرتے فزلتے چوٹ لگتے اس میں کیسے بھی کوئی بیوش ہو کر کے ہری ہری کی نام لیتا ہے اس کے سارے دکھوں کا پھرن ہو جاتا ہے جب بھی جیون میں دکھ آئے نا ہائے 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 نہیں کرنا کیا کرنا ہری 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 کیا بولنا گھتا نے کہہ کہ یہ ہممائی کرتی ہے ہائے ہائے ہائیو مری یہی کیوں کرتی ہے کیا کرنا ہری 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 یہ بولنا کیسے بھی بھگوان کا نام لے لوگے نا آپ کے سارے دکھ پاپ کٹ جائیں گے اور بھگوان کا دھام کرشتے تی منگلم نام میں باچی پرورتے بھگوان کے نام کے سامنے پاپ دھہر نہیں پاتے سارے بھسم جنم جنمانتروں کے پاپ یوگوانتروں کے پاپ کلپ کلوانتروں کے پاپ بھسم ہو جاتے ہیں آج اجابل جیسا پاپی بھگوان کے دھام چلا گیا سجنو بھگوان کا نام لینے والا کبھی بھی نرک میں کیسے بھی لے لو کسی بھی بہانے سے لے لو بھگوان کا نام نہیں چھوڑنا بھگوان کا نام کبھی نہیں کہ لوگ سنتے لگے گا نہیں کوئی بات نہیں یہ ٹینشن لینے کی تمہیں جرورت نہیں ہے بس تمہیں تو نشتہ سے نام لینا ہے بھلے ہی سمیں انکول ہو یا پرتکول ہو جہاں بھی رہو جیسے بھی رہو ہر سمیں آگر ڈالو بلہرے کرشنا بلہرے کرشنا بھگوان کا نام لینا تو جور جور سے لینا بھیرے نہیں لینا من میں نہیں لینا جور جور سے لوگے یہ پیڑ پو دوئے ان کا بھی ادھار ہوگا جس کے کان میں پڑے گا اس کا بھی منگلہ ہو جائے گا بھگوان کا نام چھوڑی سے نہیں لینا من میں نہیں لینا مکھ میں نہیں لینا جور جور سے لینا کتنے جور سے لینا سوا اٹھتے ہی بولنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا آپ کے پڑوسی کو سنائی دیں آپ کا پڑوسی بھی اٹھ جائے چلتے ہوئے کیا بولنا ہرے کرشنا کھاتے ہوئے کیا بولنا ہرے کرشنا سوتے ہوئے کیا بولنا ہرے روتے ہوئے کیا بولنا اور جب آپ کا پھون آئے تم کیا بولنا ایسے دھیرے دھیرے نہیں بولنا آپ لوگ بڑے دھیرے بولتے ہو جور سے بولو نا جب لڑائی کرتی ہو تب ہی ایسی لڑتی ہو دھیرے دھیرے گالیوں جب دیتی ہو تو کیسے رہتی ہو جور جور سے تو ایسے رہوان کا نام بھی جور سے لوگی نا جیدہ فائدہ لندے سے تو زخصان ہوگا بولو راہے راہے مندھرناخش کی برتیوں کا بدلہ لینے کے لیے بھیڑ کشکو اصور مندرہ چل کروکت پر چلا گیا سو ابھی دیفتر برشوں تک برمہ جی کا بھجن کیا برمہ جی پرسند ہوئے اور برمہ جی نے کہا برماغو کیا برماغا دن میں مرو نہ رات میں مرو اوپر مرو نہ لچے مرو اندر مرو نہ باہر مرو بارہ مہینوں میں نہ مرو آپ کی برائی سرشتی میں کسی پرانی سے نہ مرو منشی سے مرو نہ آپ اصد سے مرو برمہ نے تفاستو کہہ دیا ہڑ کشکو اپنے آپ کو اجر عمر سمجھنے لگا اور دیوتاوں کو ہلنی بنایا اپنے گھر میں اندر کو اپنے گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے رکھ لیا برن کو اپنے گھر میں پانی بھرنے کے لیے رکھ لیا دیوتا منی من بڑے دھوڑی ہوئے اور بھگوان سے پراثرہ کرنے لگے بھگوان نے ہلنے میں آکاشوانی کی بھیودھرشتہ سروشان بھگ مستوہ مردہ دیوتاو تمہارا کلیان ہوگا میرا بھجن دے گارنے جاتا مام بھشت بھشتہ سوشتہ سوشاہ بھد مستوہ منی من بھگوان کا بھجن بھلو رادے 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 ابھی تھوڑی دیر میں تھاکو جی آنے والے ہیں ابھی نرسک آفتار ہوگا پھر کشنا آفتار ہوگا اچھا یہ پھول تو آپ پیرے ہونا بھگوان جی آئیں گے تھاکو جی تو ان کے چرنوں میں چڑھا ایسا نہیں کیا کہیں آنکھ میں گر گیا تو مشکل ہو جائے گی چرنوں میں چڑھا آرام راو سے خیان سے سامدھانی سے بھلو رادے رادے اور اس کے بعد انددسم بنائیں گے آرتی ہوگی اور آرتی کے بعد یہ گدے اٹھا کے سائیڈ کر دینا اور لمبی لمبی لائن لگائیں گی چٹائی کچھا کر کے ٹھیک ہے بھلو رادے رادے یہ نیچے برام دے امپر والے بیٹھے رہے نا نیچے والوں کو لائن لگا آج جن کیا بڑی ہے اور سم کو پاتھ بڑ گیا ہے آج مل جائے گا پاتھ تم کو اور کھانا بڑے دھیان سے اور پھر شام کو تھیر آ جانا اچھا کال کال چھپن گھوک چھتیسی بینجن بھگوان کو گھوک لڑانے کے لیے فل مٹھائی جو کچھ لانا چاہو لے آنا اور یہاں پر چھولے بھتوڑے کا بھنڈارہ ہوگا کیا بھنڈارہ ہے کل تو جو بھی بھٹارے میں سیوہ کرنا چاہے نا جو آپ کی اچھاو چھولے بھٹوڑے دھبڑنے مٹھ پہیر بھرانہ دھتا ہے گھوڑای لے نا جو سیوہ کرنیوں کر لینا چاہے مٹھ پھنیر لیا نا چاہے داکھ لیا نا لے آنا چاہے سیوہ کرو جو بھی دان دکشنا دے دی ہو دیتے رو بھولو راہ بھرانے کالنی پل جائے گا پرسو گر پوڑی پرسو بھی ملی آنا اور چاہے ملی آنا بڑا بڑا آنا بھولو راہ بھرانے جو بھی اس کتھا میں سیوہ کرنا چاہتے ہیں وہ سمپرک کر لے ادھر اور سیوہ کریں جیسے بھی ہو جو سبح پوڑا کروانا چاہے وہ پوڑا کروائیں باقی جیسے آپ سے ہوا کرنا چاہے کوئے یہ کتھا آپ سب کی ہے آپ لوگ سب ہی ازمان جیسے بھی جو بھی آپ سے بنے بیسے ہی سیوہ کرو بھولو راہ بھے راہ بھے ملی آنے ہرنکشپ کے چار بیٹے ان میں پرحلاج جو ہے نا بھت بیٹا ہے پر پڑھنے کے لئے گرکل میں بھیجا گرکل میں گئے پرحلاج جی اور ایک دن ہرنکشپ بھی گرکل میں پہنچا بیٹے کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر کے پوچھنے لگا بیٹا تجھے تیرے بھولوں نے اچھتی بات سکھائی ہے مجھے سنا دیں پرڑا جی نکا پتا جی یہ سمسار کے پرانی سب میں اور میرے کے درہ آگرہ میں پڑھ کے ذکرات دین ہو رہے ہیں میں ٹھیک نہیں سمجھتا یہ میں میرے کے لئے لڑ رہے ہیں جو اپنا کلیان چاہتا ہے وہ گھر گستی کے پوہے کو چھوڑ کر کے سجنو جیون میں ایک آتوار بھلتاوان جرور جانا جیسے بھی کوشش کرنا ابھی بڑی فیصلی ہے بس بھی لگ گئی ٹرین بھی لگ گئی ہم لوگ بھی بھلتاوان آپ کو دے جاتے ہیں ہم تو دے جائیں گے جولائی کی چھوٹیوں میں جولائی میں اکتوبر میں نومبر میں آپ لوگ جب جانا چاہیں تیار رہے ہیں وہ لوگ رہا دے رہے ہیں ہمارا فون نمبر لے لے یہ ہمارا کارڈ ہے یہاں سے لے لے اس میں فون ہے جب بھی آپ کو تیر دیاترہ کرنی ہو دیو دیا جانا ہے کہیں بھی جانا ہے آپ سمپر کرنے ہم آپ کو سم تیرتوں کا درشن کروا دیں بولو رہا دے رہا پردہ جی کو نیچے اتارا تاہاں اپنے گروہوں کو بھیج پردہ جی نے بھیجا شند مرک سے کہا میرے مچے کو کیا پڑھاتے ہو برندہ بن جانا چاہیے حریقہ بھجن کرنا کہ ہم نے دی پڑھایا لگتا ہے یہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا پردہ جی ماں کے پیٹ میں سو سال رہے اور نارد جی کے آشنا میں رہی ماں اور وہاں پر سارے شریفتروں کو سن لیا اور ماں کے پیٹ میں ہی بھجن کرنا سیکھ لیا پردہ جی نے اپشند مرک جو اللہ اسے پڑھاتے ہیں پردہ جی سے سنتے پردہ جی سنا بھی دیتے ہیں لیکن من میں گرہن نہیں کرتے ہیں جیسے ہم ستم میں اچھے اچھی باتیں سناتے ہیں آپ لوگ سنتے ہو لیکن گھر تھوڑی لے جاتے ہو بتاؤ سب باتیں گھر لے کے جاتے ہو نہیں نا بہت اچھے ہو ایسے سٹوڈنٹ چاہیے بھلو رہے رہے بھئیے سب باتیں اپنے گھر لے جاؤ گے نا تو تمہارے گھر بھی کتھا ہو جائے گی آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں کتھا ہو جائے کون کون چاہتا ہے ہاتھ ہوں کون کون نہیں چاہتا ہے اگر میں کتھا ہو کون کون نہیں چاہتا ہے کیا آپ کے گھر میں کتھا ہو لیا جے میں جو 10 سال کتھی رہنا ہو dias راہیا راہی شب prediction ہم کے گھر میں کتھا ہو جائے نا تو ہم جائیں گے تو میرا جماعہ دیکھو جائ سے ہم کتھا سناتے ہیں ایک بار ہم سنا رہے ہیں ایک بڑڑی اممہ کتھا میں آتی ہے روز کتھا مہ روز کتھا میں آتی ایک دن بہو نے کہا میں نہیں کتھا میں جاؤں گی ساس نے کہا نا 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 گودھئی ہو جائے گی تب کتھا میں جانا کتھا سننا تو گودھوں کا کام ہے ہم کہے کئی مان پھر تو اپنی بہووں کو لے آتی ہیں نئی نئی آئیے نا تو چل پہ لادیوں دکھے لیں گے سارے بولو راہ دے راہ تو وہ کتھا میں لے آتے ہیں کہہ کئی مان پھر اچھی ہیں جو خود بھی کتھا سنواتی ہیں اور لادی کو لے آتے ہیں اور کئے کئے بولتے لڑی تو کر رہ رہا ہے میں سنی ہوں دی ہے تو بچہ ٹی وی رکھے ہیں پاہر ہاں تا جام دی اندر ہے کن ڈی لائی لیا ہے ملو رہا دے رہا دے لڑیاں یہاں کار رکھے ہوں دے اب نہیں نہیں لڑیاں یہاں تک نہیں آئی ہے ٹیک لڑی دوسرہ دی اے نو ہی ہے کی پرانی اے چوڑا پایا ایک تا پتہ ہی نہیں لگتا اے چو چو نیاڑے دیواز بھی چوڑا پایا لیا دی اے چو 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 چ سب سے آگا چاہیئے ہے سب سے آگا چاہیئے سب سے آگے بیٹھنا چاہیئے سب سے آگے بلبنی ہے اس سے آ پل ہوں تو ساپ سے گئنے دانا مل اجربہ رات سامنے بیٹھنا آڑے چلی بیٹھنا آڑے چلی بیٹھنا آڑے چلی بیٹھے تو کتا کے لیے سامنے بہو بیٹھ گئی اب پنڈی جی کہہ رہے بھگوان کو بھوگ لگا کر کے کھانا چاہیے گھر میں جو بھی ساترک بھوجن بنے وہ سب سے مہلے کس کو بھوگ لگانا چاہیے بھگوان کو پہلی روٹی کس کو بھگوان کو بھوگ لگائیے بھگوان کو بھوگ لگا کر کے کس کے اوپر چڑھتا ہے آپ بتا دوگے آپ کو انام ملے گا بھولو کس کے اوپر چڑھتا ہے بھولو ہمارے اوپر تمہارے اوپر چڑھتا ہے کی نہیں چڑھتا ہے روج چڑھتا ہے چھت کے اوپر بھی پیاض ہے سلب کے اوپر بھی پیاض ہے منجے کے نیچے ہر جگہ پیاض 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 گھر میں کچھ نہ ملے تو پیاض ت Вы visibility توhторы گھر میں آگر میں مل جائے گا پیاض رص estaban غر کے آگر میں لگا رکھا ہے بنا پیاج رحسن کے بھوگ لگایا بنا پیاج رحسن کے بھوگ لگایا ماتا جی پرشاد پال ہو ماتا جی کھانے بیٹھی سواد نہیں آیا لڑی کو بلایا لڑی ذرا ماتا جی کیا بات کارپ نے تڑکا نہیں لگایا ماتا جی تڑکا تو لگایا ہے کہا اس میں پیاج رحسن نہیں ڈالا کیوں نہیں ڈالا ماتا جی کل کتھا میں گئی تھی پنڈی جی کہہ رہے پیاج رحسن نہیں کھانا چاہیے ماتا نے کہا یہ پنڈی جی گھلان دے میں بھڑی ہو گئی کتھا سنتے سنتے یہ پنڈیت ایسے ہی بولتے رہتے ہیں جا تو تڑکا لگا پر میرے کو واپس بھوجت لیا مرد کہاں سے لاؤں کا پیاج رسم تو پھینک دیا ماتا کو بڑا غصہ آیا بہت کو بھی جور سے پھینک دیا کہا تو بھی تو بھی چلیا بتا ساری باتیں گاٹ میں بات کے لئے آئی کتھا میں جانا کتھا سننا لیکن اچھی اچھی باتوں کو ملو را دے رہا دے رہا اچھ باتیں گاٹ میں باأ اچھی باتیں گاٹ میں باآamba باتتا isto رہو شدا دے اچھی بایا جزبات مommes Awareness شکریہ رہاں شکریہ 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 چلو اچھی بات بہیا اچھی باتوں کو اپنے گھر لے جانا چاہیے بری بری بات ان کو پرہلا جی ایسے کرتے ہیں پہلا جی نے کہا پہلا جی بہتی کرنی چاہیے شرم ڑم کرم نو پرکار سے بھگوان کا بھجن کرنا چاہیے سب سے پہلے بھگوان کی کتھا سننی چاہیے پھر بھگوان کا کرنا چاہیے پھر بھگوان کے چرنوں کی سیوا ارچن بندن داسر بھڑا جی کو اٹھایا اور جور سے پھینکا اس کو بھکتی کی بیماری لگ گئی یہ بھکتی کی بیماری بڑی غطر ناگ ہے ملو را دے را دے ایک بار لگ جائے تو پھر نہیں رہ جاتا ہے مارنے کے لیے پروتوں سے گرایا سمدر میں ڈھویا ہولی کا بھوانے کا میری گول میں بٹھاؤ میں آگ میں جلتی نہیں ہوں بردان پانے والی ہولی کا جل گئی لیکن بھگوان کا نام لینے والے بھمت کا بال بھی باقا نہیں ہوا جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے بال نہ باقا کر سکے جو جب بھیری ہوئے جن کے رکشت بھگوان ہے ان کا کون کچھ بگار سکتا ہے مرد گرو کل میں باپس لے گئے شنڈ مرک پرلا کو باندھ دیا خوب ڈانٹا کہا اپنے پتا کو بھگوان مان پرلا جی نے کہا میں اپنے پتا کو بھگوان نہیں مانوں میرا پتا بھگوان نہیں ہے میں کیوں مانوں سہر پاٹھیوں سے کا تم بھی بھگوان ہوں اور پرلا جی نے سارے سہر پاٹھیوں کو دھرم کب دیش دیا کماروں آچرے پرکیا بھرمان بھاگوطہ نہیں بجپن سے ہی بھگوان کا بھجن کرنا چاہیے جوانی یا بڑھاتے کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے جب بھی پتا لگ جائے سجنوں تب ہی بھگوان کے بھجن میں لگ جانا چاہیے مرشج جیون کی سب سے بڑی سارتہ اسی میں ہے یہ مرشج جیون بھگوان کا دیا ہوا ہے اور اس کو بھگوان کے چڑھوں میں سمرپت کر دینا چاہیے سارے سہ پاٹھی ناچنے لگے گانے لگے شنڈ پرک دوڑے دوڑے گے مہراج آپ کے بچے نے تو بھگتی کی ماری کھیلا دی ہرن کشکو آیا ہاتھ پکڑا ارے دوشت درنویت بتا کس کے بھل پر اتنا اچھو کود رہا ہے پتا جیون سب کو بھل دیتا ہے کہاں رہتا ہے تیرا ہری ارے پتا باورے کہاں بتاؤں رام مو میں تو میں کھڑ کھم میں جہاں دیکھوں تہارا پہاں اس خمبے میں خمبے پر پرہار کیا اور سرجنوں بھگوان خمبہ پھوڑ کے پرکڑ ہوئے ملی رسیم قدر بھگوان کی جہ پھر کشکو نے بردانوں کا سننکی اور بھگوان سے بھڑ گیا جیسے شام ہونے کو آئی بھرمہ جی کہتے پرہو جلدی مارو بھگوان کو بڑا غصہ آیا بھرمہ کو بڑے غصے میں دیکھا پہلے بردان دیتے ہو اب کہتے جلدی مارو بھگوان نے پکڑا جگڑا اور دہری کے مدھے میں اپنی گوز میں لٹایا ہنکس کو کہتا نہیں مروں گا بردان پایا ہے اوپر مروں گا نہ نیچے مروں گا اندر بروں گا نہ باہر مروں گا بھگوان نے کہا دیکھ کہاں پر ہے کہاں کی گوز میں بھول گیا تھا یہ والا بردان اور کیا بردان اوپر میں نیچے اپنی گوز میں اندر کا باہر دہری کے مردے میں کامرشی سے بروں گا نہ پشو سے بھگوان نے کہا دیکھ سپیشل تیرے لیے نار اور سنگھ کا روپ لے کے آئے کہاستر سے بروں گا نشستر سے بھگوان نے بڑے بڑے ناپن دکھائے یہ ناستر ہیں نشستر ہیں اور پیٹ میں بدین کر دیئے اور ہنکشنو کے پرانکتہ ہنت کر دیا اور بھگوان بڑے بھوٹے میں آگے ہنکشنو کی بھوٹی بھوٹی روچنے لگے پھون پینے لگے میرے بھگت تو ستایا سارے دیر کا بھگوان کو شانت کرنے کے لیے ستوتیاں کرنے لگے بھگوان جینے ستی کی بھگوان کا شانت نہیں ہوا بھگوان شنکر میں ستی کی تب بھی شانت نہیں ہوا اندرنے کی تب بھی شانت نہیں ہوا برامناوں نے کی تب بھی شانت نہیں کسی پرکار سے بھگوان شانت نہیں ہوا کسی نے کہا جاؤ لکشمی کو لے کر کے آؤ لکشمی بھگوان کی گھر والی ہے لکشمی کون ہے بھگوان کی گھر والی اور گھر والی کے سامنے بڑے بڑے شانت ہو جاتے ہیں اور لکشمی جی آئی آرتی کی تھانی لے کر کے آرتی ہوتارنے لگی بھگوان نے ایک دہاڑ ماری لکشمی تھالی چھوڑ کے بھاگے ایسا روپ دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں برحمہ جی نے پرداد کو پکڑا اور بھگوان کے چرنوں میں ڈال دیا ستتی کی بیالی شلوکوں میں اور بھگوان کا کروش شاہد ہو گیا دھرڈ کشپو کو نیچے پھینکا اور پرداد کو گھول میں بٹھایا چاٹنے لگے بھگوان گئیہ مئیہ بن گئے کی بولے پرہتیارے گریتے گرائے اگنی میں جلائے جل میں ڈوئے اہم کس کا نراتھو سدانے میں منجل مخار میں سچوں چوں کہے کشمہ مروبھک دیر بھائی مکھانے میں آج بھگوان کشمہ مانگ رہے ہیں میرا نام لے دے کے کان تیرے کو اس دشت نے بڑا ستایا ہے پرداد میں تیرے سے بڑا پسند ہوں بھر مانگ لے سجنو بھگوان نے بھر مانگنے کو کہا تو مرلہ جنے کیا مانگا یہ مانگنے کی اچھا ختم ہو جائے بھگت اور بھگوان میں لین دین نہیں ہوتا ہے پر وہ آپ دینا چاہتے تو دیجئے میرے پتا کو اپنا پرم ڈھام دے دیجئے بھگوان نے کہا تیرے جیسا بھگت جس کل میں پیدا ہو اس کے 21 پتاؤں کا اُبھار کروں گا میں بچن دیتا ہوں تیرے بھنش میں جتنے بھی اصور پیدا ہوں گے کسی کو نہیں مانگا اور بھگوان نے گرہست دھرم کو اپ دیش دیا اور پرہراج جی کو رسا تلتہ راجے دیا گرہست میں سب سے بڑا دھرم کیا ہے اتیتھی سیوہ آپ کے گھر میں کوئی اتیتھی آ جائے تو ان کا سیوہ کرنا آپ کا پہلا دھرم ہے دوسرا آپ سے گھر میں ٹھاپر جی کی سیوہ سنت سیوہ اور تیسرا بھگوان کا نام اگر یہ تینوں کام آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کا گرہست دھرم سریشت اگر آپ کے گھر میں اتیتھی سیوہ نہیں ہے بھگوان کی سیوہ نہیں ہے بھگوان کا بھجن نہیں ہے تو گرہست کسی کام کی نہیں ہے یہ گرہست آسرم سربوت چاشرم ہے سب دھرموں میں سرب سریشت آشرم ہے سیوہ پر جہاں سیوہ ہے وہی بھگوان آتے ہیں نہیں تو بھگوان کب آتے ہیں جب جب ادھرم بڑھتا ہے آسوروں کی بڑھتی ہوتی ہے تب تب پرمو دھری بیل شویرہ رہی بیلی کبھر سجد کی رہ بھوان افتار لیتے ہیں پلی راجہ رام چندر بھوان کی جیلی جب اس طرح پر ادھرم بڑھا راوڑ جیسے آسور نے ادھرم کیا بھوانے رام افتار لے کر کے دھرا کا بھار ہرن کیا اور جب کال نیلی آسور کنس بن کر کے آیا بڑے بڑے افروں کو لے کر کے دھرا دھرا کو ستانے لگا دھرتی گاؤں کو بھو گئی برحمہ کی شکل میں گئی برحمہ جی کشیر ساگر کے تک پر گئی اور بھوان نے آکاشوانی کی بسدیب لہے شاک شاک جنم میں بسدیب کے گھر میں پرکٹ ہونے والا ہوں جاؤ برندہ بن میں گوپی گوالا بن کر کے پرکٹ ہو جاؤ سارے دیوی دیتا برندہ بن میں نندگاؤں نے دھوپل میں گوپی گوالا بن کر کے پرکٹ ہو گئے اپنی بہن دیوکی کو دیکھا بیواب یہ یوں کہ اپنی بہن سے بہت فریم کرتا ہے اور بہن کی شادی مطرہ میں کی بسدیب جی کے ساتھ کی بہن کو بدا کرنے کے لیے بھوڑوں کی لگام پکڑی رونے لگا دیوتاؤں کی دھرکت تیل ہو گئی کہیں دیوکی کا پرکاپات روان گیا تو دیوکی نندن کرشتیس کو ماریں گے کیسے لیں بہن کو کشوں سے پکڑا مینچے گھسیٹا اور تلوار نکالی بسدیب نے ہاں پکڑا بہن کو آشی رواب دو سنا نہیں بسدیب یہ میرے کال کو جنم لے گی نہ رہے گا بات اور نہ بجے گی بات دیوکی بسدیب نے کہا تم دیسکی کو مارو گے تو تمہارا کال کہیں اور جنم لے لے گا میں بچن دیتا ہوں ایک ایک سنطان لہ کر کے تم کو سوپوں گا اور سجنوں پہلی سنطان ہوئی بسدیب جی لے کر کے گئے کنسنے کا پہلا نہیں چاہیے مجھے تو آٹھما چاہیے ایک ایک کر کے کنسنے چھے بچوں کو مارا برچ دیوکی کے دکھ کا پارا بار نہ رہا بسدیب نے کہا دیوکی دہرے دھرن کر شاتشان بھگوان آنے والے ہیں اور ساتھ میں سویم چون لکشمن جی بڑے بھئی آبن کر کے آئے بھگوان نے یوگ مایہ کو آدش دیا تم بلدیب جی کا کرشن کرو اور روڑی کے گھر میں ستاپت کرو یہ بڑے بھئیہ بڑے غصے والے ہیں کہیں پہلے آگئے تو یہ ماما کنس کو مار دیں گے اور گوکل میں لیلا کرنا نہیں ملے گا یوگ مایہ نے کرشن کیا اور روڑی کے گھر میں ستاپت کیا ساتھ مہینہ روڑی کے گھر میں رہے چودہ مہینے کے بعد بلدیب جی نے مرہ جنب لیا اور پھر اس سب نہیں منایا رونی نے سوچا ہے اس سب نہیں لالا ہونے والا ہے اور پھر ہی کٹھا ہی اس سب منائیں گے بھادوں کا مہین آیا رونی نے شتر آیا بھم کرن آیا مدھوار کا دن آیا اور مدھراتری میں بھگوان پرکٹ ہوگے ملیبال بست بھگوان ملے کی جنے چکر حضی روپ لے کر کے بھگوان کا پرکٹے ہوا شنگ چکرگلا بدأ Battery نئیہ نے قرآن پرکٹ ہی روپ شروع ہو جائیے بھگوان بال اوٹ نے آگیا نئیہ نے بopol کلایا بھر دیکھ میں اٹھایا اور پھر گھر گئی نوگری میں ڈال کر کے بھگوان کو شریف بھگوان پھاگک� اور لے چلے سارے دیوتوں نے فنڈ برسانہ شروع کر دے اور سواوت شروع ہو گیا ساگتاں کرشنا شرنا موسیقی موسیقی